دوستو ابہ سین پاڈکاست کے ساتھ آج حاضر ہے پھٹتے آموں کا کیس از محمد حنیف انگریزی سے ترجمہ سید کاشف رضا پیش لفظ کریش کے بعد آپ نے مجھے ٹیلیویجن پر دیکھا ہوگا وہ کلپ چھوٹا سا ہے اور اس میں بھی ہر شئے سورج کی شعاؤں میں چھپی ہوئی اور کچھ مردھم سی ہے ٹی وی پر کچھ ابتدائی خبرناموں کے بعد اسے ہٹا لیا گیا تھا کیونکہ اس سے قوم کے مرال پر برا اثر پڑھنے کا امکان تھا آپ اسے کلپ میں نہیں دیکھ سکتے لیکن اس میں ہم سب پاک ون کی جانب چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو رنوے کے وست میں کیمرامین کی پشت کے پیچھے کھڑا ہے جہاز اب تک ایک فازل فیول پمپ سے منسلک ہے اور کیمفلاج یونی فارم میں ملبوس الٹ کمانڈو ابھی تک اس کے گرد گھیرہ ڈالے ہوئے ہیں جہاز سطح زمین سے ذرا سے اٹھے ہوئے سرمائی ڈھانچے کے ساتھ ساحل پر آ جانے والی کسی بھیل مچلی کی طرح لگتا ہے جو یہ سوچ رہی ہو کہ کیسے خود کو ایک بار پھر سمندر میں لے جائے اور جس کی ناک اپنے پیش نظر کام کے بوجھ سے جھکی جا رہی ہو رنوے بہیرہ عرب سے چھے سو میل دور بہاولپور کے سہرا کے وسط میں ہے سورج کے سفید غضب اور چمکتی ہوئی ریت کی ناختم ہونے والی وسط کے درمیان سوائے خاکی وردی میں ملبوس جہاز کی جانب چلتے ہوئے ایک درجن آدمیوں کے کچھ بھی موجود نہیں ایک ذرا سے وقت کے لیے آپ کلپ میں جنرل زیا کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں ایک شخص جس کی بہت زیادہ تصویریں اتاری جا چکیں اس کی آخری ریکارڈ شدہ یاد اس کے بالوں کے بیچ کی مانگ سورج کی روشنی میں تمتم آتی ہے اس کے غیر فطری طور پر سفید دانت چمکتے ہیں اس کی مونچ کیمرے کے لیے اپنا چھوٹا سا روایتی رکس کرتی ہے لیکن جب کیمرہ اس کلپ سے باہر نکل رہا ہوتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مسکرہ نہیں رہا اگر آپ بغور دیکھیں تو غالباً آپ بتا دیں گے کہ وہ کسی بے اتمنانی میں مبتلا ہے وہ کسی قبض میں مبتلا شخص کیسی چال چل رہا ہے اس کے دائیں جانب جو آدمی چل رہا ہے وہ پاکستان کے لیے امریکی سفیر ارنلڈ رافیل ہے جس کا چمکدار گنجہ سر اور احتیاط سے پالی پونسی ہوئی مونچ اسے امریکہ کے کسی چھوٹے سے قصبے کے کسی قابل احترام ہمجنس پرست بزنس مین کی طرح پیش کرتی ہے اسے اپنے نیوی بلیو کوٹ کی آستین سے ایک نظر نہ آنے والے ریت کے ذرے کو جھاڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس کا سمارٹ غیر رسمی انداز ایک برتر سفارتی دماغ کو چھپائے ہوئے ہیں وہ تیکھے اور کاٹدار میمو لکھتا ہے اور اسے مخاسم ترین باتچیت کے دوران بھی نرمی سے بات کرنے کا گر آتا ہے جنرل زیا کے بائیں جانب اس کا سابق سپائی ماسٹر اور انٹر سرویسز انٹیلیجنس کا سربراہ جنرل اختر لگتا ہے کہ اپنے سینے پر لگے نصف درجن کے قریب میڈلوں کے بوجھ سے دہرا ہوا جا رہا ہے اور اپنے پیر ایسے گسیٹ رہا ہے جیسے اس گروہ میں وہ واحد آدمی ہو جو یہ جانتا ہو کہ اسے اس جہاز پر سوار نہیں ہونا چاہیے اس کے ہونٹ پتلے ہیں اور اگرچہ سورج کی تپش نے ہر چیز کو عبال کر سپر انداز کر دیا ہے اور اردگرد کا ہر رنگ اڑا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی عام طور پر مرجھائی ہوئی رنگت والی جلد گیلی اور پیلی ہو چکی ہے اگلے روز کے اخبار میں اس کے یادنامے میں اسے خاموش مجاہد کے نام سے اور ان دس آدمیوں میں سے ایک بیان کیا جائے گا جو آزاد دنیا اور سرخ فوج کے درمیان کھڑے ہو گئے تھے جب وہ پاک ون کی سیڑھیوں کو جاتے سرخ کالین تک پہنچتے ہیں تو آپ مجھے قدم آگے بڑھاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں آپ مجھے دیکھتے ہی جان جائیں گے کہ فریم میں صرف میں ہوں جو مسکرا رہا ہوں لیکن جب میں سلیوٹ کرتا ہوں اور جہاز کی جانب چلنا شروع کرتا ہوں تو میری مسکراہت غائب ہو جاتی ہے میں جانتا ہوں کہ میں مردوں کے ایک گروہ کو سلیوٹ کر رہا ہوں لیکن اگر آپ وردی میں ہیں تو آپ کو سلیوٹ کرنا ہوتا ہے بات بس اتنی ہی سی تو ہے بعد میں لاکھ ہیٹ کے فورنزک ماہرین گر کر تباہ ہو جانے والے جہاز کے ٹکڑے جوڑیں گے اور مختلف پہلوں پر غور کر کے اس اسرار کا قفل کھولنے کی کوشش کریں گے کہ ایک سپر فٹ سی ون تھرٹی جہاز ٹیک آف کے صرف چار منٹ بعد کیسے آسمانوں سے لڑکتا ہوا زمین پر آ رہا ستارہ شناز اگست انیس سو اٹھاسی کے لیے اپنی پیشین گوئیوں پر مشتمل فائلیں نکالیں گے اور تیارے کی جس تباہی نے پاکستان کی آلہ سطح کی فوجی قیادت اور امریکی سفیر کو ہلاک کر دیا اس کا ذمہ دار سیارہ مشتری کو قرار دیں گے بائیں بازو کے دانشور ایک ظالمانہ عامریت کے خاتمے پر ایک دوسرے کا جامع صحت تجویز کریں گے اور ان معاملات میں تاریخی جدلیات کی بازخانی کریں گے لیکن آج سے پہر تاریخ ایک طویل قیلولے میں مصروف ہے جیسا کہ وہ ہمیشہ ایک جنگ کے اختتام اور دوسری جنگ کی شروعات کے درمیان عموماً ہوا کرتی ہے ایک لاکھ سے زائد سوویت سپاہی فوج سے ملنے والی بوت پالش سے لٹھڑے ہوئے ٹوست کھانے پر مجبور ہو چکنے کے بعد اب افغانستان سے پسپائی کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ لوگ جنہیں ہم ٹی وی کلپ میں دیکھ رہے ہیں وہ غیر متنازع فاتحین ہیں وہ امن کی تیاری کر رہے ہیں اور چونکہ وہ بہت محتاط واقع ہوئے ہیں اس لیے وہ سرچ جنگ کے اختتام کا انتظار کرنے کے دوران ٹینکوں کی شاپنگ کے لیے بہاول پرائے ہیں انہوں نے اپنا دن کا کام مکمل کیا اور اب جہاز لے کر واپس گھر جا رہے ہیں اپنے بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ ان کے پاس چھوٹی موٹی باتچیت کے لیے کچھ خاص نہیں بچا ان میں ان نرم خو لوگوں جیسی بے سبری پائے جاتی ہے جو ایک دوسرے کو ناراض نہیں کرنا چاہتے یہ تو بہت بعد میں ہوگا جب لوگ کہیں گے کہ ذرا یہ کلپ تو دیکھو ذرا دیکھو کیسے تھکے تھکے قدموں سے اور ہچکچاتے ہوئے جا رہے ہیں یہ انہیں دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ موت کا دکھائی نہ دینے والا ہاتھ انہیں تیارے کی جان بھانک رہا ہے جرنیلوں کے اہل خانہ کو مکمل ذرے تلافی ملے گا اور انہیں پرچموں میں لپٹے ہوئے تابوت ان سخت ہدایات کے ساتھ موصول ہوں گے کہ انہیں کھولا نہ جائے ہوابازوں کے اہل خانہ کو اٹھا لیا جائے گا اور کچھ روز کے لیے خون آلود چھتوں والے تہخانوں میں پھینک کر بعد میں چھوڑ دیا جائے گا امریکی سفیر کا جست خاکی آرلنگٹن قبرستان لے جائے جائے گا اور اس کی قبر کے سنگی کتبے کو کسی چلے ہوئے نیم چست فکرے سے سجائے جائے گا کسی کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا کوئی کھوج راستہ نہ دے گی تفتیش کے راستے میں رکاوٹیں آ جائیں گی اور کور اپ کو کور اپ کرنے کے لیے بہت سے کور اپ کیے جائیں گے تیسری دنیا کے آمر تو ہمیشہ سے عجیب و غریب حالات میں پھٹتے رہے ہیں لیکن اگر امریکہ کی سفارتی سروس کا درخشندہ ترین ستارہ آرلنگٹن قبرستان میں آرنل رافیل کے جنازے کی تقریب میں اس کے بارے میں یہی کہا گیا تھا آٹھ پاکستانی جرنیلوں کے ساتھ زمین پر آ رہتا ہے تو کسی نہ کسی کا دھڑن تختہ ہونے کی تو توقع کی ہی جا سکتی ہے جریدہ وینیٹی فیر ایک تفتیشی ریپورڈ لکھوائے گا نیو یارک ٹائمز دو عداری تحریر کرے گا مرنے والوں کے بیٹے عدالت میں ترخواستیں دائر کریں گے اور پھر کابینہ کے پرکشش مناسب پر سابر و شاکر ہو جائیں گے یہ کہا جائے گا کہ پچھلے سب سے بڑے کورپ کے بعد یہ ہوابازی کی تاریخ کا سب سے بڑا کورپ ہے ٹی وی پر دکھائی جانے والی اس چہل قدمی کے واحد گواہ کو اس واحد شخص کو جس نے واقعی میں وہ چہل قدمی کی تھی مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جائے گا کیونکہ اگر آپ نے وہ کلپ نہیں دیکھا تو آپ نے غالباً مجھے بھی نہیں دیکھا تاریخ کی طرح میں ہی وہ شخص تھا جو بچ رہا جہاز کے ملبے سے انہیں جو کچھ ملا اس میں جسم شامل نہیں تھے نہ ہی شہیدوں کے باوکار چہرے جیسا کہ فوج نے دعویٰ کیا نہ ہی وہ اشخاص جن کے جسموں کو ذرا سا نقصان پہنچا ہو اور جن کے چہروں کی حییت بدل گئی ہو اور وہ اب ٹی وی کیمرو یا اپنے خاندانوں کو دکھائے جانے کے قابل نہ رہ گئے ہوں باقیات انہیں باقیات ملی تھی گوشت پوست کے ٹکڑے جن کے چھینٹے جہاز کے ٹوٹے پھوٹے حصوں پر لگے ہوئے تھے جلی ہوئی ہڈیاں جو پگھلی ہوئی دھات سے چپکی ہوئی تھی جدا ہو چکے آزا اور چہرے جو پگھل کر گلابی گوشت کے لوتھڑوں میں تبدیل ہو چکے تھے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آرلنگٹن قبرستان میں جو داپوت دفن کیا گیا اس میں جنرل زیا کی باقیات کے ٹکڑے موجود نہیں تھے اور جو اسلام آباد میں شاہ فیصل مسجد میں دفن ہے اس میں امریکی محکمہ خارجہ کے درخشندہ ترین ستارے کے کچھ باقیات شامل نہیں تھے واحد بات جو یقین سے کہی جا سکتی ہے یہ ہے کہ ان دونوں تابوتوں میں میرے باقیات موجود نہیں تھے جی سر میں ہی وہ شخص تھا جو بچ رہا شگری کا نام کسی تفتیش کے زوابط کار کا تعیون کرتے وقت سامنے نہیں آیا ایف بی آئی کے تفتیش کاروں نے مجھے نظر انداز کیا اور مجھے کسی بلب کے نیچے بیٹھ کر وہ حالات پیان نہیں کرنے پڑے جو حادثے کے مقام پر میری موجودگی کا سبب بنے میرا نام تو ان کہانیوں میں بھی نہیں آیا جو سچ کو چھپانے کے لیے گھڑی گئی تھی حتیٰ کہ وہ ساشی تیوریاں جنہوں نے صدارتی تیارے سے ایک شناک نہ کی جا سکنے والی اڑتی ہوئی شائع آ کر لگتے دیکھی یا وہ مخبوط الحواس گواہ جنہوں نے ایک اکیلے گدھے کی پیٹ سے زمین سے فضاء میں مار کرنے والا میزائل چلتا ہوا دیکھا مردی میں ملبوس اس لڑکے کے بارے میں کوئی کہانی بننے میں ناکام رہے جس کا ایک ہاتھ اس کی تلوار کے دستے پر تھا جس کے قدم آگے بڑھے تھے جس نے سیلیوٹ کیا تھا اور پھر مسکرا کر چل دیا تھا میں وہ واحد شخص تھا جو اس جہاز میں سوار ہوا لیکن پھر بھی بچ رہا حتیٰ کہ مجھے اپنے گھر واپسی کے لیے لفٹ بھی مل گئی اگر آپ نے وہ کلپ دیکھا ہے تو شاید آپ نے حیرت سے سوچا ہو کہ پہاڑی ناک نقشہ والا یہ لڑکا اس سہرہ میں کر کیا رہا ہے اور چار ستارہ جرنیل اسے کیوں گھیرے ہوئے ہیں وہ مسکرا کیوں رہا ہے یہ اس لیے ہے کہ میں اپنی سزا بھگر چکا ہوں جیسا کہ عبید نے کہا ہے کہ سزا بھگر لینے کے بعد جرم کا ارتکاب کرنا تو شائری ہے مجھے شائری میں زیادہ دلچسپی نہیں لیکن جرم سے قبل سزا میں کوئی شائرانہ بات تو ہے ہی مجرم جرم کرتے ہیں معصوم سزا پاتے ہیں ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ ایسی ہی ہے میری سزا تیارے کے حادثے سے ٹھیک دو ماہ سترہ روز پہلے اس روز شروع ہوئی تھی جب میں صبح بیدار ہوا تھا اور میں نے چار سال تک عبید کے ساتھ کمرے کی ساجہ داری کے دوران پختہ کی جانے والی عادت کے تحت اپنی آنکھیں کھولے بغیر عبید کا کمبل اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا اسے اٹھانے کا یہی واحد طریقہ تھا میرے ہاتھوں نے ایک خالی بستر کو چھوا میں نے اپنی آنکھیں ملی بستر ابھی ابھی آراستہ کیا گیا تھا اور وہاں ایک سرمائی اونی کمبل کے اوپر ایک کڑک سفید چادر ایسے بچھی تھی جیسے کوئی ہندو بیوہ سوگ منا رہی ہو عبید غائب تھا اور وہ حرامی ظاہر ہے کہ مجھ پر شک کرنے والے تھے آپ ہمارے وردی پوشوں کو کوئی بھی الزام دے سکتے ہیں لیکن آپ انہیں تقیل کی پرواز کے لیے الزام کبھی نہیں دے سکتے فارم پی دی فور زیر فائیو نائن بلا اطلاع چھٹی یا کوئی مسلمہ وجہ بتائے بغیر غائب ہو جانے سے متعلق ریکارڈ زمیمہ ایک جونئر انڈر آفیسر علی شگری پاک نمبر آٹھ نو آٹھ دو چار پانچ کا بیان موضوع کیڈٹ عبید اللہ کی بلا اطلاع چھٹی کے حالات سے متعلق تفتیشی بیان ریکارڈ کیے جانے کا مقام سیل نمبر دو مین گارڈ روم کیڈٹ سمیس پی اے ایف اکیڈمی میں جونئر انڈر آفیسر علی شگری والد مرہوم کرنل کلی شگری یہاں حلفیہ قبول اور بیان کرتا ہوں کہ اکتیس مائی انیس او اٹھاسی کی صبح ربوول میں ڈیوٹی افسر میں تھا میں ٹھیک صبح ساڑھے چھے بجے فیوری سکوارڈن کی انسپیکشن کے لیے پہنچا جب میں دوسری کتار کی انسپیکشن کر رہا تھا مجھے احساس ہوا کہ میری تلوار کی بیلٹ ڈھیلی ہے میں نے اسے ٹائٹ کرنے کی کوشش کی بیلٹ میرے ہاتھوں میں آ رہی میں اسے بدلنے کے لیے بیرکوں کی جانب دوڑا اور کیڈٹ عطیق کو چلا کر کہا کہ وہ چارج سنبھال لے میں نے سکوارڈن کو حکم دیا کہ وہ مارک ٹائم کرے مجھے اپنی فاضل بیلٹ اپنی علماری میں نہیں ملی میں نے دیکھا کہ کیڈٹ عبید کی علماری کھلی ہوئی تھی اس کی بیلٹ نہیں پڑی تھی جہاں اسے ہونا چاہیے تھا یعنی پہلے شلف پر دائیں ہاتھ کے کونے میں اس کی سنہری کناروں والی پی کیپ کے پیچھے کیونکہ میں جلدی میں تھا اس لیے میں نے علماری میں کوئی غیر قانونی چیز نوٹ نہیں کی تاہم میں نے یہ ضرور نوٹ کیا کہ اس کی علماری کے دروازے پر اندر کی جانب لگی ہوئی نظم غائب تھی مجھے شائری میں زیادہ دلچلس بھی نہیں لیکن چونکہ عبید دورم میں میرا ساتھی تھا اس لیے میں جانتا تھا کہ ہر مہینے وہ اپنی علماری میں ایک نئی نظم چسپاں کرنا پسند کرتا تھا لیکن علماری کی ہفتہ وار انسپیکشن سے پہلے اسے ہٹا دیا کرتا تھا چونکہ اکیڈمی کے قواعد و زوابط میں دورم کی علماریوں میں شائری چسپاں کرنے سے متعلق کوئی ذکر نہیں اس لیے میں نے یہ معاملہ پہلے ریپورٹ نہیں کیا میں چھ بچ کر تین تالیس منٹ پر واپس آیا تو میں نے تمام سکوارڈن کو انڈین پوزیشن میں دیکھا میں نے انہیں فل فور کھڑا ہونے کو کہا اور کیڈٹ اتیق کو یاد دلایا کہ کسی کو انڈین پوزیشن کی سزا دینا غیر قانونی ہے اور قائم مقام سکوارڈن کمانڈر کی حصیت سے اسے قوانین کا علم ہونا چاہیے تھا بعد میں میں نے کیڈٹ اتیق کے لیے ایک سرخ پٹی کی سفارش کی اس سفارش کی نقل اس زمینے کے ساتھ لگائے جانے والے زمینے میں فراہم کی جا سکتی ہے اس موقع پر میرے پاس رول کال کا وقت نہیں تھا کیونکہ ہمارے پاس پریڈ گراؤنڈ پر پہنچ کر ریپورٹ کرنے کے لیے صرف سترہ منٹ باقی رہ گئے تھے فیوری سکوارڈن کو میس حال کی جانب مارچ کرتے ہوئے لے جانے کی بجائے میں نے انہیں ڈبل مارچ کرنے کا حکم دیا اگرچہ میں نے اس روز کی سائلنٹ ڈرل کی مشکلیے تلوار پہن رکھی تھی اور مجھے ڈبل مارچ نہیں کرنا تھا لیکن میں تلوار کو اپنے جسم سے چھ انچ دور رکھے آخری قطار کے ساتھ بھاگتا رہا سیکنڈ آفیسر ان کمینڈ نے ہمیں اپنے یامہا پر سے دیکھا اور ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی رفتار سست کر دی میں نے اپنے سکوارڈن کو سیلیوٹ کرنے کا حکم دیا لیکن سیکنڈ آئی سی نے میرے سیلیوٹ کا جواب نہیں دیا اور میری تلوار اور دو ٹانگوں سے متعلق ایک فکرہ کسا وہ فکرہ اس بیان میں دورایا نہیں جا سکتا لیکن میں نے یہ حقیقت اس لیے بیان کر دی کیونکہ سکوارڈن میں میری موجودگی پر بھی تفتیش کے دوران شبہ کیا گیا تھا میں نے فیوری سکوارڈن کو ناشتے کے لیے چار منٹ دیئے اور میں خود ڈائننگ ہال کو جانے والی سیڑھیوں پر انتظار کرنے لگا اس وقت میں آسان باش پوزیشن میں تھا اور میرے دماغ میں اس روز کی ڈرل کی کمانڈ چل رہی تھی یہ وہ مشک ہے جو مجھے ڈرل انسٹرکٹر آن سیکنڈ منٹ لیفٹینن بینن نے سکھائی ہے اگرچہ سائلنٹ ڈرل میں کوئی زبانی کمانڈ نہیں ہوتی کمانڈر کی اندرونی آواز پانچ درجے کی قوت کی حامل ہونی چاہیے ظاہر ہے کہ یہ آواز اس کے ساتھ کھڑے شخص کے لیے قابل سماعت نہیں ہونی چاہیے میں بھی اپنی سائلنٹ آواز ہی کی مشک کر رہا تھا کہ سکوارڈن نے ڈائننگ ہال کے باہر جمع ہونا شروع کر دیا میں نے سکوارڈن کی ایک بسورہ انسپیکشن کی اور فرس ٹرم کے ایک لڑکے کی وردی والی شڑ کی جیب میں فرنچ ٹوست کا ایک سلائس دیکھا میں نے ٹوست اس کے موں میں ٹھونس دیا اور اسے فرنٹ رولنگ کرتے ہوئے سکوارڈن کے ساتھ ہم رفتار رہنے کا حکم دیا اور خود سکوارڈن کو مارج کراتا ہوا پریڈ سکوائر لے گیا میں نے کمانڈ سارجنٹ آف دی ڈے کے حوالے کی جو لڑکوں کو مارج کراتا ہوا اسلحہ خانے لے گیا تاکہ وہ وہاں سے اپنی رائفلیں حاصل کر لیں قرآن کی تلاوت اور قومی ترانہ ختم ہونے کے بعد جب سائلنڈ ڈرل سکوارڈ دو فارمیشنوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا تب کہیں جا کر سارجنٹ آف دی ڈے میرے پاس یہ پوچھنے کے لیے آیا کہ کیڈٹ عبید نے ڈیوٹی کے لیے ریپورٹ کیوں نہیں کی اسے تو اس روز کی ڈرل رہیرسل میں اپنی قطار کا لیڈر ہونا تھا میں حیران رہ گیا کیونکہ میں تو تمام وقت اس خیال میں تھا کہ وہ اسی سکوارڈن میں تھا جس کی کمان میں نے سارجنٹ کے حوالے کی تھی کیا وہ بیمار ہے اس نے مجھ سے پوچھا نہیں سارجنٹ میں نے کہا اور اگر وہ ہے بھی تو مجھے اس بارے میں معلوم نہیں اور پتہ کس کو ہونا چاہیے میں نے اپنے کاندھے اچھکائے اور اس سے پہلے کہ سارجنٹ کچھ کہہ پاتا لیفٹنین بینن نے اعلان کیا کہ سائلنٹ زون موسر ہو چکا ہے میں یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ ہماری اکیڈمی کے زیادہ تر ڈرل سارجنٹ ہمارے اپنے سائلنٹ ڈرل سکوارڈ کے قیام کے لیے لیفٹنین بینن کی کوششوں کی تحسین نہیں کرتے وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ سیویلینز کو سائلنٹ ڈرل کے مظاہرے سے زیادہ کوئی چیز متاثر نہیں کرتی اور ہمیں لیفٹنین بینن کے فورڈ پرائگ کے چیف ڈرل انسٹرکٹر ہونے کے تجربے سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے ڈرل کے بعد میں یہ دیکھنے کے لیے سک بے گیا کہ کیڈٹ عوید نے خود کو بیمار ریپورٹ کیا ہے یا نہیں وہ مجھے وہاں نہیں ملا جب میں سک بے سے واپس آ رہا تھا تو میں نے اپنے سکوارڈن کے فرس ٹم والے لڑکے کو ویٹنگ ایریا میں دیکھا اس کی وردی والی شرٹ کے سامنے کے حصے پر ٹوست کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے جن کی اس نے قیع کر دی تھی وہ مجھے سیلیوٹ کرنے کے لیے کھڑا ہوا میں نے اسے کہا کہ وہ بیٹھا رہے اور اپنی مزید تحقیق سے باز رہے چونکہ کردار کی تعمیر سے متعلق لیکچر پہلے ہی شروع ہو چکا تھا اس لیے میں کلاس روم جانے کی بجائے اپنے ڈوم میں واپس آ گیا میں نے اپنے واشرمین انکل سٹارچی کو اپنی بیلٹ ٹھیک کرنے کو کہا اور میں نے کچھ دیر اپنے بستر پر آرام کیا میں نے عبید کا بستر اس کے بستر کے ساتھ کی میز اور اس کی علماری کی بھی تلاشی لی تاکہ مجھے اس بارے میں کوئی نشانی مل سکے کہ وہ کہاں ہو سکتا ہے میں نے ان تمام مقامات پر کوئی ایسی ویسی چیز نہیں دیکھی کیڈٹ عبید سکوارڈن میں علماری ترطیب سے رکھنے کا مقابلہ اپنی فرس ٹرم کے وقت سے جیتا آ رہا تھا اور اس کی علماری میں ہر چیز علماری کے مینیول کے مطابق تھی میں نے اس روز کی باقی تمام کلاسیں اٹینڈ کی مجھے ان کلاسوں میں حاضر شمار کیا گیا ریجنل سٹڈیز کی کلاس میں ہمیں تاجکستان اور اسلام کی نشائد ثانیہ کے بارے میں بتایا گیا اسلامیک سٹڈیز میں ہمیں خود سے متعلقہ حکم دیا گیا کیونکہ ہمارے استاد مولانا ہدایت اللہ کو ہم پر اس لیے غصہ تھا کہ جب وہ کلاس میں داخل ہوئے تھے تو کچھ کیڈٹ شادی کے ایک لوگ کیت کی فوہش پیرڈی گا رہے تھے سیپہر کی ڈریل ریہرسل کے دوران کہیں جا کر سیکنڈ آئی سی کے دفتر میں میری طلبی ہوئی مجھے ڈبل مارچ کرتے ہوئے ریپورٹ کرنے کا حکم ملا اور میں نے وہاں وردی میں ریپورٹ کی سیکنڈ آئی سی نے مجھ سے پوچھا کہ جب کیڈٹ عبید صبح کی انسپیکشن میں موجود نہیں تھا تو میں نے اسے غیر حاضر شمار کیوں نہیں کیا میں نے انہیں جواب دیا کہ میں نے رول کال لی ہی نہیں تھی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ سکھ بے سے واپسی اور کردار کی تعمیر سے متعلق لیکچر کے دوران میں کہاں غائب ہو گیا تھا میں نے انہیں حقیقت بتا دی انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں گارڈ روم میں ریپورٹ کروں جب میں گارڈ روم پہنچا تو گارڈ روم کے ڈیوٹی کیڈٹ نے مجھے سیل میں انتظار کرنے کو کہا جب میں نے اسے پوچھا کہ کیا میں حراست میں ہوں تو اس نے سیل کے گدے میں پہلے سے ہی بہت سے سوراخ موجود ہونے سے متعلق ایک فکرہ کسا وہ فکرہ اس بیان میں دہرائی نہیں جا سکتا آدھے گھنٹے بعد سیکنڈ OIC آئے اور مجھے بتایا کہ میں حراست میں ہوں اور وہ کیڈٹ عبید کے غائب ہونے سے متعلق مجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر میں نے انہیں سچ نہ بتایا تو وہ مجھے انٹر سرویسز انٹیلیجنس کے حوالے کر دیں گے جو مجھے میرے خسیوں سے باندھ کر لٹکا دیں گے میں نے انہیں بھرپور تاو ان کا یقین دلایا سیکنڈ OIC نے مجھ سے ایک گھنٹہ اور چالیس منٹ تک عبید کی سرگرمیوں میری اسے دوستی اور اس بارے میں سوالات کیے کہ کیا میں نے ان کے بیان کے مطابق اس کے غائب ہو جانے سے پہلے کے کچھ دنوں میں اس کے رویے میں کوئی حیرت انگیز تبدیلی دیکھی تھی میں جو کچھ جانتا تھا انہیں بتا دیا سوال جواب کے سیشن کے بعد وہ سیل سے باہر چلے گئے اور پانچ منٹ بعد کچھ کاغذات اور ایک پین کے ساتھ واپس آئے اور مجھ سے کہا کہ جو کچھ صبح پیش آیا تھا اسے لکھ ڈالوں اور تفصیل سے بتاؤں کہ میں نے عبید کو آخری مرتبہ کہاں اور کب دیکھا تھا سیل سے جانے سے پہلے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میرے ذہن میں کوئی سوال ہے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں سائلنٹ ڈریل رہیرسل کر سکوں گا کیونکہ ہم صدر کی سالانہ انسپیکشن کے لیے تیاری کر رہے تھے میں نے سیکنڈ آئی سی سے درخواست کی کہ وہ لیفٹینٹ بینن کو یہ بتا دیں کہ میں اپنی سائلنٹ آواز کی سیل میں بھی جاری رکھ سکتا ہوں سیکنڈ آئی سی نے فورٹ بریک کے گھسل خانے میں دو امریکی میرین سپاہیوں اور ایک سابون کے بارے میں ایک فکرہ کسا میرا نہیں خیال تھا کہ مجھے ہسنا چاہیے اور میں ہسا بھی نہیں میں یہاں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کیڈٹ عبید کو غائب ہونے سے پہلے آخری مرتبہ اپنے بستر میں لیٹے انگریزی شاعری کے کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا کتاب کی جلد سرخ تھی اور اس پر لگتا تھا کہ کسی آدمی کا لمبا سا سائع بنا ہوا تھا مجھے کتاب کا نام یاد نہیں روشنیہ بجھائے جانے کے بعد میں نے اسے دھیمی آواز میں ایک پرانا انڈین گانا گنگناتے ہوئے سنا میں نے اسے کہا کہ وہ اپنا مو بند کر لے نیند آ جانے سے پہلے مجھے آخری بات بس یہ یاد ہے کہ وہ تب تک وہی گانا گنگنا رہا تھا میں نے صبح اسے نہیں دیکھا اور میں نے اس روز کی اپنی تمام سرگرمیاں زیر دستختی کی موجودگی میں اپنے اس بیان میں ریکارڈ کرا دی ہیں آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عبید کی جانب سے خود کو بغیر بتائے غیر حاضر کر دیا جانے سے پہلے والے دنوں میں میں نے اس کے رویے میں کوئی غیر معمولی چیز نوٹ نہیں کی چھٹی کے بغیر غیر حاضری سے تین روز پہلے اس نے ڈینر کے بعد کی عدوی سرگرمیوں میں جوش و خروش سے حصہ لینے پر چوتھی مرتبہ گرین سٹرپ حاصل کی تھی اس نے ہفتہ وار چھٹی پر مجھے آئس کریم کھلانے اور فلم Where Eagles Dare دکھانے لے جانے کا منصوبہ بنایا تھا اگر اس نے کوئی وجہ بتائے بغیر خود کو غیر حاضر کر دینے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا تو اس نے اس بارے میں مجھے اور جہاں تک مجھے معلوم ہے اور کسی کو بھی کبھی کچھ نہیں بتایا میں بڑی آج جی کے ساتھ یہ درخواست کرنے کی بھی کوشش کروں گا کہ میری حراست غیر ضروری ہے اور اگر مجھے میرے ڈارم تک جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تب بھی مجھے اپنے سائلنٹ ڈریل سکوارڈن کی کمان اپنے پاس رکھنے کی اجازت دی جائے کیونکہ کل کی جنگیں آج کی پریڈ سے ہی جیتی جاتی ہیں دستخط گواہ برائے بیان سکوارڈن لیڈر کریم اللہ سیکنڈ او آئی سی پی اے ایف اکیڈمی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر باب نمبر ایک پتہ نہیں ان حرامی سکوارڈن لیڈروں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو ایک تہہ خانے میں بند کر دیں اپنے بدبودار موہ آپ کے کان سے لگا دیں اور آپ کی ماں کے بارے میں چلا کر کچھ فرمائیں تو انہیں ہر جواب مل سکتا ہے یہ لوگ عمومی طور پر ایک اداس قسم کی نسل ہوتے ہیں وہ لیڈر جن کے پاس قیادت کے لیے کوئی سکوارڈن نہیں ہوتا یہ ان کے اپنے قائدانہ صلاحیتوں کی کمی ہوتی ہے جس کے سبب وہ اپنے کیریئر کے وسط میں کٹھہرے رہ جاتے ہیں اور ان کے پاس ایک تربیتی ادارے سے دوسرے تربیتی ادارے کو جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہ جاتا آپ انہیں ان کی ڈھیلی اور نیچے لٹکی ہوئی بیلٹوں سے پہچان سکتے ہیں جو ان کے گوگنوں کے وزن تلے پیسی جا رہی ہوتی ہیں یا پھر ان کی ٹوپیوں سے جنہیں وہ بہت احتیاط سے سر پر ٹکاتے ہیں تاکہ ان کا چمکدار گنج چھپ سکے ان کے ہاں پارٹ ٹائم ایم بیئے کرنے اور ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کی آرزو نہ ہو سکنے والی ترقیوں اور پنشن پلان کے ساتھ ہم قدم رہنے کی جستجو کرتی رہتی ہے ذرا مجھ پر ستم ڈھانے والے کے سینے پر اس کی وردی والی شٹ کی بائیں جیب سے اوپر فروٹ سیلڈ کی ترتیب ملاحظہ کریں تو آپ اس کی ساری سرگزش پڑھ لیں گے ایک چھاتا برطار کا مٹا مٹا سا میڈل لینے کے لیے اسے بیرک سے ضرور نکلنا پڑا میڈلوں میں سے پہلی کتار والے میڈل تو بس آئے اور اس کے سینے سے چپک کر رہ گئے وہ اسے اس لیے مل گئے کیونکہ وہ ان دنوں حاضر سروس تھا ازادی کی چالیسویں سالگرہ کا میڈل سکوارڈرن کی سالگرہ کا میڈل آج میں نے مشت زنی نہیں کی کا میڈل پھر دوسری کتار ہے جس میں اس کی اپنی سخت محنت اور لیڈرشپ کا پھل موجود ہے ایک میڈل سکواش ٹورنامیٹ کرانے کے لیے ایک اور میڈل اس جنگ کے لیے جو در حقیقت ہفتہ شجرکاری تھی یہ لیڈر جس نے اپنا مو میرے کان سے لگا رکھا ہے اور جس کے ذہن پر میری ماں سوار ہے مکہ میں مفتہ لگا چکا ہے اور اس نے ایک حج میڈل بھی سجا رکھا ہے جیسا کہ عبید کہا کرتا تھا اللہ کی شان ہے ہر بندر کے لیے ہور و غلمان ہے سیکنڈ آئی سی اپنی بدبودار سانسوں اور متواتر چیخ پکار سے مجھے توڑنے کی کوشش کر کے اپنی پہلے ہی سے برباد شدہ زندگی کو مزید برباد کر رہا ہے کیا وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ میرے کان میں جو گوبر گسیڑنے کی کوشش کر رہا ہے اس میں سے کچھ میں نے ہی گھڑا تھا کیا اسے نہیں معلوم کہ شگری خود کیا کر سکتا ہے کیا وہ نہیں جانتا کہ مجھے تو آدھی رات کے وقت دوسرے سکوارڈرن سے بلاوے آتے تھے کہ نئے آنے والوں کی ماں کے بارے میں اپنے تین منٹ کے خطاب سے انہیں رونے پر مجبور کر دوں کیا وہ واقعی سمجھتا ہے کہ اگر پانچ کے قوت سے بھی ماں کی گالی دی جائے تو اس آدمی کے لئے اس کے کوئی معنی ہو سکتے ہیں جو صدر کی سالانہ انسپیکشن سے اور ایک کمیشنڈ افسر بننے سے بس کچھ ہی ہفتے دور ہو تھیوری بہت ہی سادہ سی تھی ہر اچھا سپاہی ایسی آوازوں کو بند اور ایسے اظہارات کو ان کے سامنے کے معنی سے جدا کرنا سیکھ لیتا ہے میرا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آپ کی ماں سے متعلق وہ والی بات کہتے ہیں تو ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہوتا اور مجھے یقین ہے کہ خواہش بھی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی ماں کے ساتھ وہ کچھ کریں جسے کرنے کی خواہش کا وہ اظہار کرتے ہیں وہ یہ گالی اس لیے دیتے ہیں کیونکہ یہ تیز آگ کی طرح مو سے نکلتی ہے اور سننے میں اچھی لگتی ہے اور اس میں تخیل سے کوئی کام نہیں لینا پڑتا گالی میں سے ماں کا لفظ جو آپ کے کان سے چپکے ہوئے ان کے ہونٹوں سے نکلتا ہے کچھ دیر آپ کے دماغ میں گھومتا ہے اور بس اتنی سی بات تو ہے انہوں نے تو آپ کی بیچاری ماں کو دیکھا بھی نہیں ہوتا جو ان گالیوں کی اونچی آواز سے ہی ٹوٹ جائے اسے چاہیے کہ اپنے چھوٹے سے گاؤں میں ہی بیٹھا رہے اور اپنے اببہ کی بکریاں چرائے کریں اور پھر اسے چاہیے کہ حیاتیات کی تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بنے اور اپنی زندگی میں جتنا حرام کا چین اور سکون درکار ہے حاصل کریں کیونکہ ایک سپاہی کی حصیت سے آواز ہی وہ پہلی چیز ہے جس کے خلاف دفاع کرنا آپ کو سیکھنا پڑتا ہے اور ایک افسر کی حصیت سے آواز ہی وہ پہلا ہتھیار ہے جس سے آپ حملہ کرنا سیکھتے ہیں لیکن اگر آپ سائلنٹ ڈرل سکوارڈ کے سپاہی ہوں تو ایسا نہیں ہوتا ذرا صبح کی ڈرل کے دوران پریڈ سکوار پر نظر دوڑائیں اور دیکھیں اس میں کس کی حکمرانی ہے کس کا حکم چلتا ہے یہاں یہاں ہم میں سے ایک ہزار سے زائد لڑکے موجود ہیں تیرہ کروڑ کی آبادی میں سے منتخب جنہیں ایسے کڑے نفسیاتی اور جسمانی امتحان سے گزارا جاتا ہے جس میں سو درخواستہ ہندگان میں سے صرف ایک کامیاب ہوتا ہے اور جب ہماری قوم کی ایک کریم جیسا کہ ہمیں متواتر یاد دلائے جاتا ہے کہ ہم ہیں یہاں پہنچتی ہے تو ان کی قیادت کون کرتا ہے وہ جس کی آواز سب سے اونچی ہو جس کا گلہ سب سے صاف ہو وہ جس کا سینہ پھیل کر ایسی کمانڈ دے سکے جو صبح نکلنے والے قووں کو حیران کر دے اور زدی ترین کیڈٹوں کو اپنے گھٹنے کمر تک لانے پر مجبور کر دے اور جب وہ اپنی ایڑیاں کنکریٹ کے فرش پر مارے تو پوری دنیا ساکت اور سامت ہو جائے کم از کم میں یہی سمجھتا تھا اس سے پہلے کہ لیفٹینٹ بینن اپنی اندرونی آواز سائلنٹ کمانڈ اور سب سونک ڈرل ٹیکنیک سے متعلق تھیوریاں لیے آ پہنچا کمانڈ کے ساتھ کی جانے والی ڈرل تو بس یہی ہوتی ہے بس ایک ڈرل بینن یہ کہنے کا بہت شوقین ہے کمانڈ کے بغیر ڈرل ایک آرٹ ہے جب آپ اپنی آواز کی اونچی ترین سطح سے کوئی کمانڈ دیتے ہیں تو آپ کی آواز صرف آپ کے سکوارڈرن کے لڑکے سنتے ہیں لیکن جب آپ کی اندرونی آواز سرگوشی کرتی ہے تو دیوتا بھی نوٹس کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بینن کو کسی دیوتا پر یقین ہو مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہاں مجھ سے ملنے آئے گا مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسے اس سیل میں آنے دیں گے سیکنڈ آئی سی میری ماں کے ساتھ اپنی مصروفیت کے بعد تھک چکا ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ سمجھداری سے کام لینے کی ایک التجاہ اس کے اندر راہ بنا رہی ہے میں آنے والی قوم کی کریم والی تقریر کو روکنے کے لیے اپنے پیٹ کے ازلاج جکڑ لیتا ہوں میں الٹی نہیں کرنا چاہتا سیل چھوٹا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ مجھے اس میں کتنا عرصہ رہنا پڑے گا تم ہماری قوم کی کریم ہو وہ اپنا سر ہلاتے ہوئے کہتا ہے تم ہماری اکیڈمی کا فخر رہے ہو میں نے حال ہی میں تمہیں اعزازی تلوار دینے کی سفارش کی ہے تم اسے صدر پاکستان سے وصول کرنے والے ہو تمہارے پاس دو راستے ہیں چار ہفتوں میں اعزاز کے ساتھ گریجویشن کرو یا پھر ڈھول کی آواز پر فرنٹ رولنگ کرتے ہوئے باہر نکل جاؤ کل تالیاں تالیاں ٹونی سنگ سٹائل وہ کسی قوالی کے کورس میں بھارتی فلم کے کسی ایکسٹرا داکار کی طرح اپنے ہاتھ دو مرتبہ آپس میں بجاتا ہے انہوں نے ٹونی سنگ کے ساتھ بھی یہی کیا تھا بیچارے بے وقوف کو ڈھول تاشوں کے ساتھ باہر نکال دیا مجھے کبھی معلوم نہیں ہو سکا کہ ٹونی سنگ آخر اسلامی جمہوریہ کی ائر فوس میں کر کیا رہا تھا ٹونی سنگ سے ملنے سے پہلے بلکہ ہمیں تو اسے سر ٹونی کہنا پڑتا تھا کیونکہ وہ ہم سے چھے کور سینئر تھا واحد ٹونی جسے میں جانتا تھا وہ ہمارے پڑوسی کا کتہ تھا اور واحد سنگ جو میں نے دیکھا تھا وہ اپنی تاریخ کی نسابی کتاب میں دکھائی دینے والا ایک کانہ مہاراجہ تھا جس نے کچھ صدیوں پہلے پنجاب پر حکومت کی تھی میرا خیال تھا کہ تقسیم نے سارے ٹونی اور سنگوں کا بندبست کر لیا ہوگا لیکن بظاہر کچھ کو خبر نہیں ہوئی تھی ٹونی سنگ کو اس وقت بھی خبر نہ ہوئی جب انہوں نے اس کے ڈوم میں ایک ٹرانزیسٹر ریڈیو پایا اور اس پر جاسوسی کا الزام لگا دیا سر ٹونی نے اپنے دفاع میں ٹاپ آف دا پاپ سننے کا بہانہ بنایا انہوں نے اس پر لگایا جانے والا الزام کم کر کے غیر افسرانہ رویے تک محدود کر دیا لیکن اسے ڈھول تاشیوں کے ساتھ نکال باہر کر کے ہی رہے ایک اکیلہ ڈھولچی ایک کارپورل جو ساری زندگی اکیڈمی کا سب سے بڑا ڈھول اٹھا کر اب خود بھی ڈھول جیسا ہی لگتا تھا آگے آگے چلا وہ تھڈ 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 کی مارچنگ دھون پر ڈھول بجاتا گیا ہم لڑکوں میں سے ایک ہزار سے زائد ایگلز ایونیو کے دونوں طرف کتار بنائے کھڑے تھے جو گارڈ روم سے مین گیٹ تک جاتی ہے آسان باش کمانڈ سنائی دی ٹونی سنگ اسی گارڈ روم میں چند راتیں گزارنے کے بعد باہر نکلا اس کے سر پر اس طرح پھرا ہوا تھا لیکن اس نے اپنی وردی ابھی تک پہن رکھی تھی وہ سر انچا کیے کھڑا تھا اور اس نے ادھر ادھر دیکھنا گوارہ نہ کیا تالیاں کمانڈ سنائی دی ہم نے آہستگی سے تالیاں بجانا شروع کی سیکنڈ اوائی سی نے ٹونی کی بیلٹ اتاری اور اس کے کاندھے پر سے رینک ہٹائے اور پھر اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر سر ٹونی کے کان میں کچھ کہا سر ٹونی اپنے گھٹنوں کے بل جھک گیا اپنے دونوں ہاتھ سڑک پر رکھے اور اپنا گنجہ کر دیا جانے والا سر زمین سے لگائے بغیر فرنٹ رول کر گیا چوتیے کی گاف آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی تب بھی وہ ڈیڑھ ہشیار بننے کی کوشش کر رہا تھا اس کا سفر تقلیف دے حد تک سوسترفتار تھا ڈھول کی آواز کچھ دیر بعد ناقابل برداشت ہو گئی کچھ کیڈٹوں نے دوسروں سے زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ تالیاں بجائیں میں نے اپنے ایک طرف نگاہ دوڑائی اور عبید کو اپنے آنسو روکنے کے لیے سخت کوشش کرتے ہوئے دیکھا سر میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کیڈٹ عبید کہاں گیا ہے میں لج لجانے اور اس کے مو پر تھوک دینے کے درمیان ایک نظر نہ آتی ہوئی لکیر پر چلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہوں سیکنڈ آئی سی گھر جانا چاہتا ہے گھریلو تشدد اور بے واج سیریز کے ساتھ ایک شام اسے بلا رہی ہے وہ میرا بیان میرے سامنے لہراتا ہے تمہارے پاس یہ سب سوچنے کے لیے ایک رات ہے کل یہ معاملہ کمانڈانٹ کے پاس چلا جائے گا اور اسے اپنے غائب ہو جانے والے لڑکوں سے زیادہ نفرت اگر کسی چیز سے ہے تو وہ ہے ان غائب ہو جانے والوں کے ہوشیاری کرنے والے ساتھیوں سے وہ صدر کے دورے کا بیچینی سے انتظار کر رہے ہیں ہم سب اس دورے کے منتظر ہیں اسے مت یہو وہ جانے کے لیے مڑتا ہے میرے جسم کا بلائی حصہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے وہ دروازے کے ہینڈل پر ایک ہاتھ رکھتا ہے اور واپس مڑتا ہے میرے جسم کا بلائی حصہ ایک بار پھر ہوشیار پوزیشن پر آ جاتا ہے میں نے ایک بار تمہارے والد کو دیکھا تھا پکہ سفائی تھا وہ اور اگر آپ نے آپ کو دیکھو اس کے ہونٹوں پر ایک تنزیہ مسکراہت ابرتی ہے تم پہاڑی لڑکے اس لیے خوش قسمت ہو کیونکہ تمہارے چہرے پر بال نہیں ہوتے میں اسے سیلیوٹ کرتا ہوں اور اس دوران اپنی اندرونی آواز دبانے کے لیے اپنی سائلنٹ ڈرل کی تمام تر مشق سے کام لیتا ہوں جو کہہ رہی ہے تیری بھی ماں کو یہوں میں ایک لمحے کے لیے سوچتا ہوں کہ عبید اس سیل میں کیا کرتا پہلی چیز جو اسے اس سیل میں پریشان کرتی وہ سیکنڈ او آئی سی کی چھوڑی ہوئے بدبو ہوتی یہ جلی ہوئی پیاز گھر کی بنائی ہوئی اور بو چھوڑ جانے والی دہی جیسی بدبو شک کی بو ان چیزوں کی بو جو منصوبے کے مطابق انجام نہیں پا سکیں اور ہمارا عبید ہمارا بیبیو سمجھتا ہے کہ کلائی پر پوائزن کا چھڑکاؤ کرنے اور ایک پرانا نغمہ سننے کے بعد دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس سے نمٹا نہ جا سکے اس کی معصومیت ویسی ہی ہے جیسے کسی تنہائی پسند فاختہ کی معصومیت جو ایک شاخ سے دوسری شاخ تک اڑتی پھرتی ہیں اور ان کے پروں کی نازک پھڑ پڑا ہٹ اور ان کا چند میلی لیٹر خون انہیں اس زمین کی کشش سکل کے خلاف مہوے پرواز رکھتے ہیں جو ہر ایک کو اپنی گلتی سڑتی ہوئی سطح تک کھینچ لانا چاہتی ہے اس سیکنڈ اوائی سی کے خلاف عبید کے پاس کیا چانس ہوتا بیوی او قدیم شیروں کی سرگوشیاں کرنے والا پرانے سنہرے گیت کنگنانے والا آخر وہ سیلیکشن کے عمل میں کامیاب کیسے ہو گیا آخر وہ افسری کے ٹیس میں پاس کیسے ہو گیا وہ نقلی جنگل میں زندہ رہنے کے ٹیس میں اپنے ساتھی امیدواروں کی قیادت کیسے کر پایا اس نے نفسیاتی پروفائل ٹیس کے دوران کون سے بھرم دکھا کر کامیابی حاصل کی وہ تو بس اس کی پتلون اتار کر اس کا ریشمی انڈرویر ہی دیکھ لیتے تو کافی ہوتا جس کے کمر بند پر چھوٹے چھوٹے دل کڑھے ہوئے تھے کہاں ہو تم بی بیو لفٹینٹ بینن نے ہمیں سب سے پہلے سالانہ ورائیٹی شو میں دیکھا تھا جہاں ہم فاختہ اور اکاب والا رکس کر رہے تھے یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب کمانڈانٹ نے ایسے ورائیٹی شو ختم کر کے قرآن سٹیڈی سرکل اور ڈینر کے بعد کی عدوی سرگرمیاں شروع کرا دیں تھرڈ ٹرم کے لڑکوں کی حیثیت سے ہمیں تمام واحیات قسم کے گانوں پر پرفارم کرنا پڑا جن میں ہمیں فینسی ڈریس پہننا تھے اور ہمارے سینئر جارج مائیکل کے گانوں پر لپ سنگھ کر رہے ہوتے تھے ہمیں ایک بہت مردانہ اور انقلابی قسم کی نظم کی نقل کر رہے تھے میں ایک استعماری اقاب کی شکل میں عبید کی تیسری دنیا کی فاختہ پر جھپٹا اس نے اپنا دفاع کیا اور آخری حصے میں میرے سینے پر بیٹھ کر اپنی کارڈ بورڈ سے بنی چونچ کی مدد سے میری گردن سے خون چونسنے لگا بینن سٹیج کے پیچھے ہم سے ملنے آیا جب ہم اپنے مذہ کا خیز پر اتار رہے تھے ہو ہو تم زومبیوں کو تو ہالی وڈ میں ہونا چاہیے اس کے ہاتھ کے گرفت غلو آمیز اور سخت تھی کڈ شو کڈ شو وہ عبید کی جانب مڑا جو ایک ہینکی کی مدد سے اپنے گالوں پر لگی براؤن پوٹ پالش صاف کر رہا تھا یار تم تو اس جنگی پینٹ کے بغیر بچے ہی لگتے ہو بینن نے کہا نام کیا ہے تمہارا بیک گراؤن میں سر ٹونی کیرلیس وسپرز اتنے بے سورے لت لتے سے گا رہا تھا کہ مقررین کو چلا کر احتجاج کرنا پڑا اپنی لال ٹوپی کے نیچے بینن کا چہرہ کسی کوٹے ہوئے چمڑے جیسا تھا اس کی آنکھیں کھوکلے سبز تلابوں جیسی جنہوں نے برسوں سے بارش کی ایک بوند بھی نہ دیکھی ہو عبید عبید اللہ مطلب کیا ہے اس کا اللہ کا نوکر عبید نے ایسے کہا جیسے اسے اس پر یقین نہ ہو جیسے وہ یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہو کہ اس نے اپنے لئے اپنا نام خود منتخب نہیں کیا آپ کے نام کا کیا مطلب ہے لفٹیننٹ بینن میں عبید کی مدد کو آیا یہ صرف ایک نام ہے اس نے کہا کوئی مجھے لفٹیننٹ نہیں کہتا تم جیسے اسٹیج کے ماموں کے لئے میرا نام لوٹ بینن ہے اس نے اپنی ایڈیاں چٹکھائیں اور واپس عبید کی جانب مڑا ہم دونوں اس کی توجہ کا مرکز بن گئے اس نے اپنے اوور دہ ٹاپ دو انگشت سلیوٹ کا رخ عبید کی جانب کیا اور وہ لفظ کہے جو اس لمحے ہمیں امریکی فوج کی عجیب و غریب زبان کا کوئی حصہ لگے تھے لیکن جو بعد میں ڈائننگ ہال کی گپ شپ کا حصہ بن گئے تھے تم سے سکوئر پر ملاقات ہوگی بی بی او مجھے حسد محسوس ہوا اس احساس قربت کی وجہ سے نہیں جو ان الفاظ سے پھوٹتا تھا بلکہ اس وجہ سے کہ کاش عبید کے لیے یہ نک نیم میں نے سوچا ہوتا میں اپنے ذہن میں ان چیزوں کا ایک نوٹ بناتا ہوں جو وہ میرے خلاف ثبوت کے طور پر میرے ڈوم میں پا سکتے ہیں ایک مری رم کا ایک پوہ جس میں ایک جتھائی شراب موجود تھی دو فرس ٹرم کے لڑکوں کا اپنے انڈر ویر میں ایک گروپ فوٹو بلکہ سفید اور دسمبر کی سردی میں گیلے انڈر ویر تین لیو آن ہورس کی ایک ویڈیو چار بینن کے ڈاگ ٹیگز جو گارڈ روم کے لاسٹ ان فاؤنڈ والے نوٹس بورٹ پر اب بھی غائب شدہ چیزوں کی زہل میں درج تھے اگر میرا شگری خون کسی عدوی جرسومے سے اس قدر مکمل طور پر محروم نہ ہوتا تو میں شائع نمبر پانچ کے طور پر شائری کو درج کرتا لیکن سیل میں پڑا ہو تو کون بے وقوف شائری کے بارے میں سوچتا ہے ہاں آپ کمیونسٹ یا کوئی شائر ہیں تو اور بات ہے سیل کے دروازے میں لیٹر بکس کے لیے ایک درز ہے جیسے لوگ مجھے وہاں خط بھیجنے والے ہوں ڈیئر علی شگری مجھے امید ہے کہ تمہاری صحت بالکو ٹھیک ہے اور تم مزے سے اپنا وقت گزار رہے ہو ایک میں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہوں اور میری آنکھیں لیٹر بکس کی درز کے سامنے آ جاتی ہیں میں جانتا ہوں کہ عبید ہوتا تو درز پر لگا ہوا ڈھکنا اٹھاتا اور یہاں بیٹھ کر خاکی وردی میں ملبوس پیٹھیں دیکھتا رہتا اور یہ اندازہ لگا کر خود کو محضوظ کرتا رہتا کہ کونسی گاف کس کی ہے ہمارا بیبیو فقط یہ دیکھ کر لوگوں کی شخصیت کا تفصیلی تجزیہ کر لیتا تھا کہ وہ اپنی بیلٹ کہاں اور کتنی ٹائٹ بانتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں ڈھکنا اٹھاؤں اور کوئی مجھے اپنی طرف دیکھتا ہوا دیکھ لے بات شاید پہلے ہی نکل چکی ہے وہ قسائی شگری جتھے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی اب چابی وابی پھینک دو ڈھکنا خود اٹھ جاتا ہے اور ایک فرس ٹرم کے لڑکے کا منحوس مو میرے ڈینر کا اعلان کرتا ہے میں دفعہ دور کہتا ہوں اور فوراں اس پر افسوس کرتا ہوں خالی پیٹ سونے کا مطلب ہے ڈراؤنے خواب خواب میں مجھے ایک ہرکیولی سی ون تھرٹی تیارہ نظر آتا ہے جو ویسے شوخ پھولوں سے لدے ہوئے ہیں جیسے آپ ہپیوں کی گاڑیوں پر دیکھتے ہیں جہاز کے پروپیلر چٹے سفید ہیں اور آہستہ آہستہ حرکت کرتے ہیں اور ان سے یاسمین کے پھولوں کی بارش ہو رہی ہے بی بیو دائیں پر کے کونے پر پروپیلر سے تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہے اور اس نے ایک سیاہ ریشمی چوہ اور اپنی روایتی پی کیپ پہن رکھی ہے میں بائے پر کے کنارے پر پوری وردی میں کھڑا ہوں بی بی او ائرکرافٹ کے آواز سے بھی اونچی آواز میں کچھ چلا رہا ہے مجھے اس کے کسی لفظ کی سمجھ نہیں آتی لیکن اس کے اشارے مجھے بتاتے ہیں کہ وہ مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے جیسے ہی میں بی بی او کی جانب اپنا پہلا قدم بڑھاتا ہوں سی ون تھرٹی ڈگ مگاتا ہے اور تیس کے زاویے پر بائیں مرنے لگتا ہے اور اچانک ہم پروں پر سے پسلتے ہوئے فراموشی کی جانب مہوے سفر ہونے لگتے ہیں میں ایک ایسی چیخ کے ساتھ بیدار ہوتا ہوں جو آپ کے سارے جسم میں گون جاتی ہے لیکن حلق میں پھنسی رہ جاتی ہے صبح کے وقت وہ میرے موں پر شائری دے مارتے ہیں جو لوگ شائری میں دلچسپی رکھتے ہیں انہیں بتا دوں رلکے کی شائری ہماری اکیڈمی کا آفیسر ان کمانڈ یا جیسا کہ وہ خود کو کہلانا پسند کرتا ہے کمانڈ ڈانٹ بہت نفیس ذوق کا مالک شخص ہے اچھی طرح بنائے ہوئے بال وردی نجی طور پر تیار کرائے ہوئی کمانڈ ان سٹاف کالج کے میڈل اچھی طرح پالش کیے ہوئے گندھے کے فلایپ بے شکن ٹھیک ہے کہ ابھی اس کی وردی پر دوستارہ جرنیل کا حلال اور بھڑی ہوئی تلواریں نہیں پہنچی لیکن یہ شخص ان کے انتظار میں اچھا وقت گزار رہا ہے میرے گدے کے اندر کاغذ کے کچھ مڑے توڑے ٹکڑے ہی وہ واحد شائع تھی جو انہیں مل سکی ان کا خیال ہے کہ انہیں جرم کا سراغ مل گیا ہے میں شائری نہیں پڑھتا اور میں نے تو شائری کی ان کتابوں کو پڑھنے کے مطلق جھوٹ بولنا بھی بند کر دیا تھا جو عوید مجھے دیتا رہتا تھا میں یہ بہانہ بنایا کرتا تھا کہ میں صرف اردو شائری کا لطف اٹھا سکتا ہوں اس لیے اس نے کلم ہاتھ میں لیا اور میری سالگیرہ کے لیے اس جرمن شخص کی نظموں کو اردو میں ترجمہ کر ڈالا پھر اس نے ان میں کافیے بٹھائے کیونکہ میں نے ایسی شائری پڑھنے سے بھی انکار کر دیا تھا جن میں کافیے بندی نہ ہو اس نے اپنی خطات کیسی ہینڈ رائٹنگ میں پانچ نظمیں ترجمہ کی جن میں چھوٹی چھوٹی کوسیں اور چابک دستی سے لگائے جانے والے نکتے موجود تھے اور انہیں میری الماری کے اندرونی حصے میں چسپا کر دیا جس صبح وہ غائب ہوا اس روز کلین اپ آپریشن کے دوران میں نے انہیں اس امید میں اپنے گدے کے سراخ میں ٹھونس دیا تھا کہ سیکنڈ آئی سی سچ کی کھوج میں اتنی دور نہیں جائے گا میں زیادہ تر چیزوں کے بارے میں سوچ چکا ہوں اور میرے پاس ان کے جواب تیار ہیں لیکن اس سوال کا جواب مجھے واقعی معلوم نہیں وہ مجھ پر الزام کس بات کا لگائیں گے غیر ملکی شاعری کو ملکی زبان میں ترجمہ کرنے کا سرکاری سٹیشنری کا غلط استعمال کرنے کا میں اس بارے میں بالکل سچ بولنے کا فیصلہ کرتا ہوں کمانڈ آنٹ کو میرا جواب مزہ کا خیج لگتا ہے اچھی نظم ہے وہ مڑے تڑے کاغذ کو سیدھا کرتا ہوا کہتا ہے صبح کی ڈرل کے بجائے ہمیں یومیا مشاعرہ شروع کر دینا چاہیے وہ سیکنڈ آئی سی کی جانب مڑتا ہے یہ تمہیں ملا کہاں سے اس کے گدے کے سراخ سر سیکنڈ آئی سی خود پر مسرور ہو کر کہتا ہے کیونکہ اس نے اپنے فرض سے کہیں بڑھ کر کام کر دکھایا ہے رلکے والے کاغذ کو پھر سے بھینج دیا جاتا ہے اور کمانڈ آنٹ سیکنڈ آئی سی کے آنکھوں میں اپنی نظریں ایسے گاڑتا ہے جیسے صلاحیت صرف ان افسران میں ہوتی ہے جن میں جرنیلوں والے جینز ہوں میرا تو خیال تھا کہ ہم اس مسئلے کا بندوبست کر چکے ہیں اب مزہ آیا گاف پھٹے میری اندرونی آواز لہراتی ہے کمانڈ آنٹ کا ہاتھ قوم کی نبز پر ہے اور وہ ہمیشہ آرمی ہاؤس کی جانب سے چلنے والی ہوائیں دیکھ کر اپنی کشتی کا رخ متعین کرتا ہے ان دنوں اس کے آرڈر آف تی ڈے میں اللہ سبحانہ و تعالی اور اپنے گھوڑے تیار رکھو کیوں کہ روسی کافر آ رہے ہیں جیسے اظہارات راہ پا رہے ہیں لیکن وہ اب تک فوم کے سراخ والے گدوں سے چھٹکارہ پانے کے اپنے سیکولر مشن کو تج نہیں سکا تمہیں کچھ پتا ہے کہ ہم افسروں کی ایک بہتر قسم کیسے بنے سینڈ ہرس کے تربیت یافتہ انسٹرکٹروں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ ہم روئی کے پتلے گدے پر سوتے تھے خردرے اونی کمبلوں کے نیچے جو گدہی کی پشت جیسے محسوس ہوتے تھے میں اس کے سر کے اوپر دیکھتا ہوں اور دیوار پر لگی صدارتی انسپیکشن کی تصویروں کا سروے کرتا ہوں اور شیشے کی علماری میں بند پڑی چمکدار ٹرافیوں کا اور اپنے ڈیڈی کو ڈھوننے کی کوشش کرتا ہوں ہاں یہ نو انچ کا کانسی کا آدمی جس نے پسٹول پکڑا ہوا ہے میرا ہے شارٹ رینج شوٹنگ کی شگری میموریل ٹرافی جس کا نام کرنل کلی شگری کے نام پر رکھا گیا جسے انڈر آفیسر علی شگری نے جیتا ابھی میں کرنل شگری یا چھت کے پنکھے یا بستر کی اس چادر کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا جو ان سب کو جوڑتی ہے ڈیڈی اور چھت کے پنکھے اور بستر کی چادر کے بارے میں سوچ کر میں ہمیشہ بہت غصے میں آ جاتا ہوں یا بہت اداس ہو جاتا ہوں یہ جگہ ان دونوں جذبوں کے لیے مناسب نہیں اور انہیں دیکھو ذرا کمانڈانٹ میری جانے بڑھتا ہے میرے بازو میرے اطراف جم کر رہ جاتے ہیں اور میری گردن بڑی مہارت سے خود کو ایسی جگہ لے آتی ہے جہاں سے میں کانسی کے آدمی کو دیکھتا رہ سکوں مجھے جانے دو میں سوچتا ہوں میں نے وہ حرام کی ٹکنالوجی اجاب نہیں کی جس سے فوم کے گدے بنتے ہیں اور دیکھو ذرا ان نوخیز کلیوں کو نیا لفظ اچھا ہے میں خود سے کہتا ہوں اسی طرح تو وہ اپنی آتھارٹی برقرار رکھتا ہے ایسے نئے الفاظ گھڑ کر جو آپ کو واقعی سمجھ میں نہ آئے لیکن آپ اتنا جانتے ہوں کہ خود آپ کے لیے ان کا مطلب کیا ہے یہ کلیاں نونو انچ موٹے گدوں پر ریشمی کمبلوں کے نیچے سوتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بلڈی مغل شہزادی ہے جو ہنیمون پر آئی ہے وہ مڑے تڑے رلکے کو سیکنڈ اوائی سی کے حوالے کرتا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ تفتیش جاری رہ سکتی ہے کیا یہ تمہاری ہے؟ سیکنڈ اوائی سی نظمو کو میرے موں کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھتا ہے میں نظمو میں سے کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ایک آدھا یاد آیا ہوا مصرہی میرے ذہن میں اٹک کر رہ جاتا ہے جو کسی کان سے پھوٹے ہوئے درخت کے بارے میں تھا جو انگریزی میں ہی بہت عجیب و غریب تھا لیکن کافی ابند اردو میں مکمل پاگلپن کا منمونہ لگتا ہے پتہ نہیں وہ چوتیا جرمن زبان میں کیا کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا نہیں لیکن میں ہینڈ رائٹنگ پہچانتا ہوں میں کہتا ہوں ہینڈ رائٹنگ ہم بھی جانتے ہیں وہ فاتحانہ لہجے میں کہتا ہے یہ تمہارے گدے میں کیا کر رہا ہے میں سوچتا ہوں کہ کاش انہوں نے رم کی بوتل یا ویڈیو ڈھونڈ نکالی ہوتی کچھ چیزیں اپنی وضاحت آپ ہوتی ہیں میں سچ پر قائم رہتا ہوں یہ کیڈٹ عبید کی جانب سے میری سالگیرہ کا تحفہ تھا میں کہتا ہوں سیکنڈ او آئی سی نظم کمانڈانٹ کو واپس کر دیتا ہے جیسے وہ اپنا کیس مکمل کر چکا ہو چاہے کیس جو بھی ہو میں نے اس کام میں ہر قسم کے چوتیے دیکھے ہیں کمانڈانٹ آہستگی سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہے لیکن ایک نوخیز کلی کا دوسری نوخیز کلی کو شائری دینا اور پھر دوسری نوخیز کلی کا وہ شائری اپنے گدے کے سراخ میں ٹھونسنا کچھ ایسی فہاشی ہے جو میری سمجھ سے تو باہر ہے میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک نیا لفظ زیادہ استعمال کرنے سے کتنی جلدی اپنا چارم کھو دیتا ہے لیکن ابھی اس نے بات ختم ہی کہاں کی ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم سے ہوشیاری دکھائے گا وہ سیکنڈ و آئی سی سے مخاطب ہوتا ہے جو واضح طور پر لطف اندوز ہو رہا ہے آئی ایس آئی سے کہو کہ اس سے ذرا بات کر کے تو دیکھے مجھے یقین ہے کہ اس کی بات اب بھی ختم نہیں ہوئی اور سنو لڑکے تم ہوشیار بھلے ہوگے اور تم نے دنیا کی ساری پپو شائری بھلے ہی پڑھ رکھی ہوگی لیکن ایک چیز ایسی ہے جسے تم مات نہیں دے سکتے تجربہ شائری اس کے مقابلے میں ہے کیا میں نے جب یہ وردی پہننا شروع کی تھی میں پسٹول پکڑے ہوئے کانسی کے شخص پر آخری نظر ڈالتا ہوں کرنل شگری کی باہر کو نکلی ہوئی آنکھیں مجھے گھورتی ہیں یہ کوئی مناسب جگہ نہیں میں خود کو بتاتا ہوں کمانڈانٹ کو میری لمحاتی غائب دماغی کا حساس ہو جاتا ہے اور وہ اپنے الفاظ دہراتا ہے میں نے جب یہ وردی پہننا شروع کی تھی تب تم صرف مائے حالت میں موجود تھے سیکنڈ آئی سی مجھے مارچ کراتا ہوا کمانڈانٹ کے دفتر سے باہر لے آتا ہے اپنی واپسی کے سفر میں میں اپنے پاس سے گزرنے والے کیڈٹوں کے سیلیوٹ نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جیسے میں سیکنڈ آئی سی کے ساتھ تفریحی چہل قدمی کر رہا ہوں جو بلاخر سیل کے بجائے میرے ڈوم پر جا کر ختم ہوگی میں آئی ایس آئی کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچ پاتا یہ یقیناً بس خالی خولی دھمکی ہوگی وہ صرف اس لیے انٹر بلڈی سرویسز بلڈی انٹیلیجنس والوں کو نہیں طلب کر سکتے کہ ایک کیڈٹ بھگوڑا ہو گیا ہے آئی ایس آئی تو قومی سلامتی اور جاسوسوں سے معاملہ کرتی ہے اور ان دنوں کسی چوتیے کو جاسوس رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے پاس تو مواصلاتی سیارے ہیں جن میں اتنے طاقتور کیمرے لگے ہوئے ہیں جو آپ کی گاف پر موجود سارے بال بھی گن سکتے ہیں بینن نے ہمیں ایسے ہی ایک مواصلاتی سیارے کی تصویر دکھائی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ اس نے پیٹھوں کی خلا سے اتاری ہوئی تصویریں بھی دیکھ رکھی ہیں لیکن وہ ہمیں نہیں دکھا سکتا کیونکہ وہ کلیسیفائیڈ ہیں آئیس آئی منشیات کو بھی دیکھتی ہے لیکن ہم اس میں تو کبھی نہیں پڑے ہاں ہم نے ایک بار ہشیش پی تھی لیکن ان پہاڑوں میں جہاں سے میں آیا ہوں ہشیش تو باورچی خانے کے ایک مسالے کی حیثیت رکھتی ہے اور سردرد اور ایسی ہی چیزوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے عبید نے ہمارے واشرمین انکل سٹارچی سے کچھ ہشیش لی تھی اور ایک چاندنی رات ہم نے پریٹ سکوئر کے وسط میں اس کے کش لگائے تھے عبید کو گانے کا دورہ پڑ گیا تھا اور مجھے اسے عملی طور پر اپنی پیٹ پر لاد کر اپنے ڈارم تک لانا پڑا تھا مجھے بینن کو ایک ایس او ایس پہنچانا پڑے گا شیٹ آن اشنگل شیٹ آن اشنگل باب نمبر دو پندرہ جون انیس سو اٹھاسی کو فجر کی نماز سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جنرل زیاء کی انگشت شہادت سورة الانبیاء کی ستاسیویں آیت پر ٹھٹھک کر رہ گئی اور اس نے اپنی مختصر زندگی کا باقی عرصہ وہیل مچلی کی آنٹوں کے بارے میں خواب دیکھتے ہوئے گزارا اس آیت کے نتیجے میں ایک سیکیورٹی الٹ بھی نافذ کر دیا گیا جسے جنرل زیاء کو اس کی سرکاری کیام گاہ آرمی ہاؤس تک محدود کر دیا دو ماہ اور دو روز کے بعد وہ پہلی مرتبہ آرمی ہاؤس سے باہر نکلا اور تیارے کے ایک حادثے میں حلاق ہو گیا قوم خوش ہو گئی اور کبھی نہ جان سکی کہ موت کی جانب جنرل زیاء کا سفر ایک بدقسمت دن کی اس الجھن سے شروع ہوا جو اس نے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھتے ہوئے تجربہ کی تھی مرمڈوک پکتھال کے انگریزی ترجمہ قرآن میں سورة الانبیاء کی ستاسیویں آیت کچھ یوں تھی اور زنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دئیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری جب جنرل زیاء کی انگشت انی کنتو من الزوالمین تک پہنچی تو رک گئی اس نے اپنی انگلی سے لائن کو پھر سے تلاش کیا اور اس امید میں بار بار انہی الفاظ کو پڑھتا رہا کہ ان کی اصل تعبیر ڈھونڈ سکے اس نے اس آیت کو پہلے جب بھی پڑھا تھا تو اس کی یاد داشت کے مطابق وہ کچھ مختلف تھی عربی میں یہ آیت یوں تھی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الزالمین جس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ اور میں ہوں ان میں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا لیکن اس ترجمے میں یہ بتایا گیا تھا کہ میں قصوروار ہوں جنرل کو حضرت یونس کا قصہ خوب معلوم تھا یہ حقیقت کہ یہاں یونس کو ہی زنون کہا گیا ہے اس کے لیے الجھن کا سبب نہیں تھی وہ جانتا تھا کہ یونس اور زنون ایک ہی ہیں اور حضرت یونس پریشان ہو جانے والے ایک نبی تھے جو اپنا قبیلہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اور بلاخر انہیں ایک ویل کے پیٹ میں جگہ ملی پھر انہوں نے یہی آیت بار بار دہرائی یہاں تک کہ ویل نے انہیں زندہ اور ٹھیک تھاک حالت میں باہر اگل دیا جنرل زیان فجر کی نماز سے پہلے قرآن کے انگریزی ترجمے کے مطالعے کی عادت ڈال لی تھی کیونکہ اس سے اسے نبیل انام کی تقریب کے لیے اپنی تقریر تیار کرنے میں مدد ملتی تھی اس انام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ اپنی تقریر سے پہلے قرآن کی تلاوت پر اسرار کرنے والا تھا انام کا اعلان تو ابھی تک نہیں کیا گیا تھا لیکن اسے امید تھی اور وہ موقع کی مناسبت سے قرآن سے کوئی حصہ نقل کرنے کے لیے تلاش کر رہا تھا تقریر میں حضرت یونس کی دعا تو نہیں ہونی تھی البتہ جنرل زیاء کو پہلے سے جو ترجمہ یاد تھا اس میں اور جو کچھ وہ ورک پر اپنے سامنے دیکھ رہا تھا اس میں بظاہر نظر آنے والا فرق اسے اب بھی پریشان کر رہا تھا اس نے غائب دماغی کے ساتھ اپنا وزن دوسرے کولہ پر دھرا اور مسلے پر اپنا بائیں کولہ کھو جایا اس دوران اس کی شہادت کی انگلی اس آیت پر آگے پیچھے پھرتی رہی جس نے اسے مشکل میں ڈال رکھا تھا مسلہ بخارہ کا چار ضرب دو فٹ کا ایک قدیم کالین تھا جس میں سونے کی زردوزی لگی ہوئی تھی اور جو دائیں جانب کے کونے پر خالص سونے کے قطب نماز سے سجایا گیا تھا جو ہمہ وقت مکہ میں خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کیا کرتا تھا یہ مسلہ جنرل کو پیش کرتے ہوئے سعودی عرب کے ولی اہد دو ام شہزادہ نائف نے مذاکن کہا تھا اگر آپ خلا میں بھی ہوں گے تو یہ آپ کے لیے مکہ کی نشان دہی کر دے گا اور جنرل زیان نے جواب اسی مزاہ کے ساتھ دیا تھا جو ان کے تعلقات کا غماز تھا اور اگر خواہشات الہدین کا کالین ہوتی تو میرے جیسے گناہگار ہر وقت مکہ کی جانب مہوے پرواز رہتے جنرل زیان نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنی تقریر اردو میں کرے یا پھر اپنی عربی کو بہتر کر کے اپنے سعودی دوستوں کو حیران کر دے اقوام متحدہ کے اپنے دوروں کے دوران سوٹ میں ملبوس اچھی تنخواہیں پانے والی خواتین سے اس کی ملاقاتیں رہی تھی جو آپ کی باتوں کا تمام زبانوں میں ترجمہ کر دیتی تھی یقیناً سویڈن والے انہیں پیسے دینے کے قابل تو ہوں گے پھر اسے اپنے اچھے دوست رانلڈ ریگن کا خیال آیا کہ وہ اپنے ہیڈ فون کے ساتھ الج رہا ہوگا بیچین ہو جائے گا اور سوچا کہ وہ تقریر انگریزی میں ہی کرے گا چلو کوئی اور ترجمہ دیکھتے ہیں اس نے خود سے کہا وہ مسلح سے اٹھا اور اپنا ریشم کا بنا ہوا چینی شبینہ گاؤن میرے جسم کا واحد سویلین حصہ ہے اس لیے قابو سے باہر ہے وہ کہا کرتا تھا جب وہ یہاں نہیں آیا تھا تو سنگ مرمر سے بنے فرش اور مہاگنی کے ستونوں والی دیواروں والے اس کمرے میں اسکری تاریخ پر کتابیں اور اس کے پیش رہوں کے پورٹریٹ موجود تھے اس نے تمام کتابیں اور تصویریں مہمانوں کے کمرے کی انیکسی میں رکھوا دی تھی اور اسے عبادت کا کمرہ بنا دیا تھا آرمی ہاؤس جو اب چیف مارشلہ ایڈمنیسٹریٹر کے دفتر کا بھی کام کرتا تھا انگریزوں کے دور کا ایک بنگلہ تھا جس میں چودہ بیڈروم، اٹھارہ اکڑ پر مشتمل لان اور ایک چھوٹی سی مسجد بھی تھی یہ اسے پرانی بلیک اینڈ وائٹ دور کی فلموں کی یاد دلاتا تھا جن میں رحم دل حپمران اپنے عوام کے قریب ہوا کرتے تھے نیا ایوان صدر من چکا تھا وہ ہر ہفتے کچھ روز اسی میں غیر ملکی معززین اور مقامی مللاؤں کو ٹھہراتا تھا لیکن وہاں خود منتقل ہونے سے ہچکچاتا تھا وہ ایوان صدر کی محل نمہ رہداریوں میں خود کو کھویا ہوا محسوس کرتا اور اس نے اپنے چیف ستاف افسر کو ہدایت کر رکھی تھی کہ خاتون اول کو یہ بتایا کرے کہ وہاں کام ابھی جاری ہے جب کبھی وہ اسے گھر تبدیل کرنے کے لیے تنگ کر دی تو وہ کہتا ابھی غسل خانے مکمل نہیں ہوئے اور کچھ سیکیورٹی کے مسائل بھی ہیں نیا ایوان صدر اسے شہزادہ نائف کے محل کی یاد دلاتا اور اگرچہ وہ شہزادہ نائف سے کسی بھائی کی طرح محبت کرتا اور اس کا احترام کرتا تھا لیکن ضروری نہیں کہ جو چیز تیل کی دولت سے مالا مال سہرائی سلطنت کے ولی عہد کے لیے درست تھی وہ تیرہ کروڑ لوگوں پر مشتمل ایک غریب قوم کے منکسر مزاج حکمران کے لیے بھی مناسب ہوتی وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہی تعداد درست ہو لیکن یہ ایک سترہ عدد تھا اور جب تک وہ نئی مردم شماری کا حکم دیتا وہ اسی پر یقین کرتے رہنے پر تیار تھا اس نے پکتھال کا ترجمہ سبز رنگ کے مخملی غلاف میں لپیٹ دیا اور شلف میں قرآن کے دوسرے نسخوں تفاصیر اور تفاہیم کے ساتھ رکھ دیا اس نے سوچا کہ کیا وہ فجر کی نماز سے پہلے اپنی وردی پہن لے انٹر سرویسز انٹیلیجنس کا سربراہ ساڑھے چھے بجے اس سے ملاقات کرنے والا تھا نماز سوہ چھے بجے ختم ہونا تھی اور وہ چاہتا تھا کہ کچھ وقت آرمی ہاؤس کی مسجد کے امام کے ساتھ باتچیت میں صرف کرے کوئی فیصلہ کرنے اور پھر اسے نافذ کرنے کے درمیان جنرل زیاء کبھی کبھار علوہی رائے سے رجوع کرنا بھی پسند کرتا تھا اور اگرچہ فجر کی نماز سے پہلے یا بعد میں وردی پہننا اس کی تیرہ کروڑ ریایہ کے مقدر پر اثر انداز ہونے کا امکان نہیں رکھتا تھا پھر بھی اس نے شیلف میں سے قرآن کی ایک اور جلد نکالی اپنی آنکھیں بند کی کتاب کھولی اور بند آنکھوں کے ساتھ ہی کتاب کے صفوں پر انگلی پھیرنے لگا اس نے اپنے اور اپنے ملک کے لیے ایک محفوظ دن کی خواہش کی اپنی آنکھیں کھولی اور اپنی انگلی کو اس آیت پر پایا اس کی مطالعہ کے باہر فجر کی نماز سے قبل کے وہ معاملات شروع ہو چکے تھے جو آرمی ہاؤس کو اپنی ریایہ پر تفوق دیتے تھے رات کی شفٹ کے کمانڈو اپنی اپنی کلاشن کوفوں کے سیفٹی کیچ بند کر رہے تھے اور اپنے بازو اور ٹانگیں سیدھی کر رہے تھے مرکزی گارڈ روم میں مالیوں کی ایک ٹیم کی جسمانی تلاشی لی جا رہی تھی جنرل زیاء کا ذاتی بیٹ مین سات مختلف وردیوں پر ایک ہی قسم کے سات میڈلوں کے سات سیٹ لگا رہا تھا آرمی ہاؤس کو سیکیورٹی کور فراہم کرنے والی فلڈ لائٹ اور ایک ایک گنوں کے پیچھے چھپیچ سینکڑوں چڑیوں میں سے پہلی چڑیا صبح کی باتچیت شروع کرنے کی کوشش میں چہ چہا رہی تھی جنرل زیاء نے آہ بھری قرآن کو اپنی دونوں آنکھوں سے لگایا اسے چوما اور اسے شلف پر رکھ دیا اس نے اپنے جسم میں دوڑتی ہوئی سرسراہتوں پر قابو پانے کے لیے خود کو باہوں میں بھر لیا اتنی صبح ہی صبح قرآن کی دو مختلف جلدوں سے ایک ہی آیت کا سامنے آ جانا پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا فوجی انقلاب کی رات سے اب تک اس نے ہمیشہ اپنی رہنمائی کے لیے کتاب سے رجوع کیا تھا اور اسے ہمیشہ وہ جواب ملا تھا جس کی اسے تلاش ہوا کرتی گیارہ سال پہلے اپنے دستوں کو آپریشن فیر پلے کا حکم دینے سے پہلے جس کے نتیجے میں وزیر آزم بھٹو کو ہٹا کر ملک کے سربراہ کے طور پر اسے فائز کر دیا گیا تھا اس نے قرآن کھولا تھا اور اسے یہ آیت ملی تھی پھر دو سال بعد بھٹو کو پھانسی نہ لگانے کے لیے عالمی رہنمائوں کی جانب سے درخواست دوں اور اس کی موت کے وارنٹ پر دستخط کے درمیان زیان کتاب پاک کو کھولا اور وہاں یہ پایا اور گناہگار لوگ دوزخ کو دیکھ لیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑھنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے اس نے مدودی کو اتنا تو پڑھ ہی رکھا تھا کہ اسے معلوم ہو جاتا کہ قرآن کوئی پیش گوئیوں کی کتاب نہیں جسے دنیاوی امور میں استعمال کیا جا سکے لیکن ایک ایسے بچے کی طرح جو اپنے سال گرا کے ڈھکے ہوئے تحفوں کو جھانک کر دیکھتا ہو وہ ایسی ترغیب کی مدافعہ نہیں کر پاتا تھا تاریخ کے دوراہے پر کھڑا ہوا ایک تنہا آدمی کر ہی کیا سکتا ہے گیارہ سال کے بعد اس نے خود میں ایک عادت کو پختہ ہوتے ہوئے محسوس کر لیا تھا اب اس نے کتاب پاک سے ہر روز رجوع کرنا شروع کر دیا تھا جیسے وہ خدا کا کلام نہیں بلکہ پاکستان ٹائمز کے پچھلے صفحے پر چھپا ہوا اس کا روز کا ذائچہ ہو اس صبح اس نے خود کو ایک ایسے نشائی کے طور پر محسوس کیا جو ایک مدت بعد آئینے میں خود کو دیکھتا ہے اور جو کوئی آئینے میں نظر آ رہا ہوتا ہے اسے پہچان نہیں پاتا اس نے اپنے اندر ایک زوردار خواہش محسوس کی کہ وہ قرآن کی ایک اور جلد ملاحظہ کریں اس نے قرآن کی ایک اور جلد اٹھائی لیکن اسے کھولے بغیر کامتے ہوئے ہاتھوں سے دوبارہ شیلف میں رکھ دیا اسے احساس ہوا کہ اسے مدد کی ضرورت ہے اسے آرمی ہاؤس کی مسجد کے امام سے بات کرنے کی ضرورت تھی مسجد تک جانے والی رہداری میں چلتے ہوئے وہ اپنے بیڈروم کے پاس سے گزرا اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور اندر جھانک کر دیکھا ٹیبل لیم پروشن تھا اور اس کی بیوی اپنی وافر پشت اس کی جانب کیے سو رہی تھی وہ جب بھی اسے دیکھتا اسے شہزادہ نائف کی بات یاد آ جاتی کہ بددوں کے عضو اتنے بڑے کس لیے ہوتے ہیں شہزادے کے مطابق وہ اپنی عورتوں کے وسیع داغی کے جواب میں ارتقا پذیر ہوئے ہیں داغیے یعنی دیگیئر فرانسیسی زبان کا لفظ جس کے معنی ہے پیٹ ریگستان میں ارتقا کا عمل کافی جلدی ہو جاتا ہے جنرل زیان مزاک میں کہا تھا اس کی بیوی اپنی نیند میں ہلی اس کے وسیع گمبدوں پر مشتمل پیٹ لرزی اور جنرل نے آہستگی سے دروازہ بند کر لیا اور اپنے کمرے کی جانب چلا گیا جو اس کے رات کے دفتر کے ساتھ ساتھ ایک ایسی علماری کا کام بھی دیتا تھا جس میں آپ چل پھر کر گھوم سکتے ہیں اس نے نماز سے پہلے کپڑے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ آئی ایسائی کا سربراہ اس کا انتظار کرتا رہے اس کے کمرے میں اشیاء کی تعداد انتہائی قلیل تھی فوج کا ایک لکڑی کا سٹینڈرڈ ڈبل بیڈ بستر کے ایک جانب میز پر صبح کے اخبارات کا ایک پلندہ اور دوسری میز پر دودھ سے بھرا ایک گلاس جو ایک کارے ہوئے نیپکن سے ڈھکا ہوا تھا دودھ کا گلاس ان گھریلو آدات میں سے ایک تھا جس کے معنی اس کی چونتیس سالہ ازدواجی زندگی کے دوران تبدیل ہو گئے تھے جب وہ ایک نوبیہتہ کپتان تھا تو اس کی بیوی جنسی اشتہا بڑھانے کے ایک معصومانہ گھریلو سے ٹوٹکے کے طور پر اسے ان کی میز پر ایک طرف رکھ دیتی تھی جب ایک میجر کی حیثیت سے اس نے اپنے افسران کو متاثر کرنے کے لیے وسکی کا تجربہ کیا تو یہی دودھ اس کے ہینگ اوور کا علاج بن گیا اپنی کرنیلی کے دنوں اور پھر برگیڈیر کے عہدے کے دوران اپنی ترقی سے متعلق اضطراب کے دوران اسے السر رہنے لگا تو یہ دودھ اس کا بھی دھیان رکھنے لگا خاتون اول کچھ آیتیں پڑھتی دودھ پر پھونک مارتی اور پھر اسے اس یقین کے ساتھ اس کے بستر کے ساتھ لگے میز پر رکھ دیتی کہ وہ اسے پیے گا نہیں تمہاری لمبی عمر کے لیے وہ کہتی تمہارے دشمنوں کی سازشیں ناکام بنانے کے لیے اس نے اب کئی برسوں سے دودھ کے گلاس کو ہاتھ نہیں لگایا تھا لیکن اس کا جی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے یہ گلاس رکھنے سے روک دے عورت سے بحث کون کرے اگر اس کی قیامگاہ کو حسار میں لیے رکھنے والی سپیشل سروسز گروپ کی تین پلاتونیں انٹی ائر کرافٹ گن کی ایک بیٹری اس کے بیڈروم کے ایک میز پر ترطیب سے رکھے چھے مختلف ہارٹ لائن کو جوڑنے والے چھے مختلف رنگوں کے فون اسے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے تو ایک دودھ کا گلاس کیسے اسے ان سازشیوں سے محفوظ رکھ سکتا تھا جن کے بارے میں خاتون اول خواب دیکھتی رہتی تھی لیکن ایک ایسی خاتون اول سے کون بحث کر سکتا تھا جو گھر کے امدہ نہ ہونے اور قومی ٹیلیویزن پر دیکھنے کے لیے کوئی اچھی چیز نہ ہونے کی شکایتیں ہی کرتی رہتی تھی اس نے اپنی گھڑی پر دیکھا اور اسے احساس ہوا کہ اگر اس نے اپنی وردی پہننا شروع کر دی تو اسے نماز کے لیے دیر ہو جائے گی ایسا بھی نہیں کہ اس سے کوئی فرق پڑ جاتا کیونکہ امام کو تو نماز شروع کرنے سے پہلے اس کے آ جانے کا انتظار کرنا ہی تھا لیکن حضرت یونیس والی آیت نے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی تھی اور اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ مسجد میں ہی سکون پا سکے گا جب اس نے آرمی ہاؤس کے اس بغلی دروازے سے باہر قدم نکالا جو مسجد کی طرف جاتا تھا تو سائے میں کھڑے دو کمانڈو نے اسے سلوٹ کیا جنرل زیا جو وہ آیت دوھرانے میں مصروف تھا جو وہ صبح قدم باہر رکھنے سے پہلے دوھراتا تھا کنکریٹ پر پڑھنے والے جوتوں کی ضرب سے چونک گیا وہ دہلیس پر لڑکھڑا گیا اور اس نے ایک قدم پیچھے کو ہٹایا اس نے دوبارہ قدم باہر دھرا اور ان کا سلوٹ لوٹانے کی بجائے ان کی جانب سر ہلا دینے پر ایک تفاہ کیا اس نے ایک مرتبہ پھر وہ آیت دوھرانے کی کوشش کی لیکن اس کا ذہن حضرت یونیس کی بار بار کی التجاؤں کی جانب لوٹ چکا تھا جیسے ہی جنرل زیا امام کے پیچھے اپنی جگہ پر پہنچا اس نے نماز شروع کرا دی انٹر سرویسز انٹیلیجنس کا سروراہ جنرل اختر اس کے دائیں جانب کھڑا تھا اس کی حرکات جنرل زیا کی حرکات سے ذرا سی سست تھیں جیسے اللہ کے سامنے جھکتے وقت بھی جنرل اختر اپنے باز سے اشارہ پانے کا منتظر ہو جنرل زیا کے لیے یہ بات تقویت کا باعث تھی کہ کوئی ایسا شخص اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے جو اس کی آنکھیں اور کان ہے وہ جانتا تھا کہ اس کا ایک مومن بھائی ہے اور پھر یہ بھی کہ یہ بھائی کہیں اور کسی سیاہ خواہش کو پالنے کی بجائے اس کے ساتھ یہی موجود تھا پانچ وقت نماز پڑھنے والوں کی اکثریت کی طرح جنرل زیا بھی نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں پر توجہ برقرار رکھنے میں دشواری محسوس کر رہا تھا اس کے ہونٹ آیتیں بالکل ٹھیک دہراتے اس کے ہاتھ اس کے کانوں تک بلند ہوتے اس کے گھٹنے امام کے کہے پر جھک جاتے اور اس کا ماتھا پختہ مشق سے حاصل ہونے والی مستعیدی سے زمین کو چھو جاتا لیکن اس کا ذہن حضرت یونس کی اس دعا میں اٹکا ہوا تھا جو انہوں نے ویل مچھلی کے پیٹ میں کی تھی اسے کسی شائع کے ابلنے کی آواز آتی بڑے بڑے بلبلے دکھائی دیتے اور اندھیرے میں حضرت یونس کے زور زور سے ہلتے ہوئے بازو نظر آتے اس نے تھوک نگلا اور محسوس کیا کہ چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کا ایک گروہ اس کے جسم کو اپنے مہین داتوں سے کھاتا ہوا اس کے دل کی جانے بڑھ رہا ہے اسے ویل سمندر میں گہری چھلانگ لگاتی ہوئی محسوس ہوئی تو اسے ابکائی سی آئی اور اس نے سانس لینے کے لیے ہوا کا گھونٹ بھرا کوشت کی گرم فربہ دیوار سے ٹکرانے سے پہلے جنرل زیال لواب جیسے دلدلی سمندر میں پھسلتا چلا گیا وہ ویل کی آنٹوں کے اندر ایسا مصروف تھا کہ اسے یہ سمجھنے میں کچھ وقت لگا کہ امام کیا کہہ رہا ہے جب جنرل زیال نے فوجی بغاوت کی اور خود کو چیف مارشللہ ایڈمنسٹریٹر تائینات کیا تو اسے آرمی چیف بنے صرف سولہ ماہ ہوئے تھے اسے پتہ نہیں تھا کہ اس نے جن آٹھ جنرلوں کی مدد سے مارشللہ لگایا ہے وہ اس پر کتنا اعتماد کرتے ہیں یا جو زیادہ اہم تھا اس کا کتنا احترام کرتے ہیں وہ سب اسے سیلیوٹ کرتے تھے اپنی نجی باتچیت میں بھی ٹیلی فون باتچیت کی اس تحریری صورت کے مطابق جو جنرل زیال نے دیکھ رکھی تھی اسے چیف کہہ کر پکارتے اور اس کے حکامات پر عمل کرتے لیکن کیا وہ اس داڑی موچ منڈے ویسکی خور اور اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے گروہ پر صحیح معنو میں اعتماد کر سکتا تھا کاندھے پر دو سے زیادہ ستارے رکھنے والے ہر شخص کے لیے اپنی بے اعتمادی کی بدولت یہ بات قابل فہم تھی کہ بغاوت کی رات کے بعد ہونے والی پہلی کور کمانڈر کانفرنس میں جنرل زیادہ میں عظم و تیقن کی کمی سی تھی اور اسے ٹھیک سے پتا نہیں تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ اب وہ اس ملک کے ساتھ کیا کرے انہوں نے بغاوت تو کچھ یوں کر دی تھی جیسے وہ ڈریل انسپیکشن کے حکم پر عمل درامت کر رہے ہوں لیکن جنرل زیادہ جانتا تھا کہ اسے ان کی وفاداری بیٹھے بٹھائی نہیں ملنے والی اسے گربہ کشتن روز اول پر عمل کرنا ہوگا جنرل زیادہ نے شادی کی تو وہ بکتر برنڈ ڈویجن میں کپتان تھا وہ تب تک کمارا تھا اس کی شادی کی رات اسے اس کا ایک مامو ایک کونے میں لے گیا اور فارسی زبان کی ایک پرانی کہاوت اس کے گوش گزار کی گربہ کشتن روز اول مامو نے اس کے کانتے دھبائے ایک فہش کہکہ لگایا اور اسے اس کمرے کے اندر دھکیل دیا جہاں مستقبل کی خاتون اول سرخ ریشم کی ایک گھٹڑی سی بنی پستر پر اس کا انتظار کر رہی تھی زیادہ کو فارسی نہیں آتی تھی اور اسے اس رات مارنے کے لیے کوئی بلی بھی نہیں ملی کیا آپ یہ لباس تبدیل کر کے کوئی زیادہ آرام دے لباس پہننا پسند کریں گی جنرل زیادہ نے اس کی سرخ ریشمی کمیز کے کڑے ہوئے داون کو مرودتے ہوئے پوچھا تھا اس میں بہت آرام ہے اس نے اس کے ہاتھ سے اپنا داون چھڑاتے ہوئے جواب دیا پھر اس نے اس کی طرف پیٹھ موڑ لی اور سو رہی وہ جانتا تھا کہ اس پہلی رات کی ٹامک ٹوئیاں مارتی ہوئی اس ناکامی کے نتیجہ ایک ایسی ناکامی کی صورت میں ظاہر ہوا جس میں اس کی اتھارٹی کبھی پوری طرح نافذ نہ ہو سکی تئیس سال بعد نصف شب کی بغاوت کے بعد والی صبح وہ اس کہاوت کا مطلب جان چکا تھا اب وہ بلی کو مار کر اسے دفنا دینا اور اس کی قبر پر اپنا پرچم لہرا دینا چاہتا تھا بس اسے ٹھیک سے یہ نہیں پتا تھا کہ اسے یہ سب کرنا کیسے تھا اللہ میری مدد کرے گا اس نے کانفرنس روم میں داخل ہونے سے پہلے سوچا چنرل زیا کی بغاوت کے بعد پہلے اجلاس میں بحریہ اور فضائیہ کے سربراہوں سمیت آٹھ جنرل چنرل ہیڈکوارٹرز کے کانفرنس روم میں میز کے گرد پیٹھے تھے اجلاس کی تاریخی نوعیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اردلیوں نے گلاب کے خوشبو والے ائر فریشنر کا بے دریغ ایک چڑکاؤ کیا تھا اور کمرہ ابھی بھی مہربند کی ہوئے تابوت کی طرح مہک رہا تھا ایڈیٹینٹ جنرل جنرل بیگ ایک دو ستارہ جنرل جسے غیر متوقع طور پر چھینک آ جائے کرتی تھی ایک صفید رومال اپنے ناک پر رکھے کونے میں بیٹھا تھا اور کانفرنس میں بولے جانے والے ہر لفظ کو ریکارڈ کرنے کے لیے تیار تھا سب کے سامنے ایجنڈے کی کاپی رکھی تھی جو ایک سبز رنگ کے چمڑے کے فولڈر میں تھی جنرل جیہ نے نوٹ کیا کہ اگرچہ اس کے آنے پر سب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اسے سیلیوٹ بھی کیا لیکن وہ سب اس کے نشست سنبھالنے سے پہلے ہی بیٹھ گئے وہ اپنی نشستوں پر پہلو بدلنے لگے اور اس سے پہلے کہ وہ اجلاس کے آغاز کا اعلان کرتا نیول چیف نے کہا میں یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ جب مجھے کو کے بارے میں بتایا گیا تو یہ پہلے ہی سے شروع ہو چکا تھا ایجنڈ جنرل کی دبائی ہوئی چھینک نے ایک لمحے کے لیے سب کی توجہ بٹا دی اور جنرل زیاہ کو وہ شروعات مل گئی جس کی اسے شدت سے ضرورت تھی اسے نیول چیف پر ایک پر شفقت گھوری مرکوز کی اور ملتجیانہ آواز میں گویا ہوا آفکورس ہم آپ کا احتجاج سنیں گے اور آفکورس ہم جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت پڑے گی لیکن چونکہ ہم خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر اپنے ملک کو بچا لینے کے بعد پہلی مرتبہ ملاقات کر رہے ہیں کیا ہمیں یہ اجلاس قرآن کی تلاوت سے نہیں شروع کرنا چاہیے اللہ تمام ارادو میں ہماری رہنمائی فرمائے ان سب نے اپنی اپنی نشستوں پر پہلو بدلے کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ ایسی صورتحال سے کیسے اور دھبرا ہوتے ہیں وہ سب مسلمان تھے اور جانتے تھے کہ چیف بھی مذہبی رجحان رکھتا ہے جب وہ محفوظ ٹیلی فون لائنوں پر بات کر رہے ہوتے تو ان میں سے کچھ اسے ملا بھی کہتے لیکن اجلاس تو اجلاس تھا اور ملک چلانے کے معاملات میں مذہب کو شامل کرنا ایک ایسا تصور تھا جو ان کے لئے قابل فہم نہیں تھا روبہ صدی کی فوجی تربیت نے انہیں کئی کاموں کے لئے تیار کر دیا تھا وہ پانچ مختلف زبانوں میں جامع صحت تجویز کر سکتے تھے وہ دنیا کی بہترین افواج کے ساتھ مشترکہ فوجی مشکیں کر سکتے اور ان کے قدم بقدم مارچ کر سکتے تھے اگر وہ اپنی وردیاں اتارنے کا فیصلہ کرتے تو وہ سفارتی کیریئر اپنا سکتے یا یونیورسٹیاں چلا سکتے تھے لیکن ان کے تمام سٹاف اینڈ کمانڈ کورس اور ان کی ہر سروائیول سکل یہاں نہ کافی ثابت ہوئی وہ نہیں جانتے تھے کہ اپنے چیف کی جانب سے قرآن کی تلاوت کرنے کی پیش کش پر وہ انکار کیسے کر سکتے تھے انہوں نے اپنی نشستوں پر مزید پہلو بدلے انہوں نے گلاب سے مہکی ہوئی مزید ہوا اپنی سانسوں میں اتاری چنل زیا نے اپنے فولڈر سے قرآن کی ایک نیلے رنگ کی چھوٹی سی جلد باہر نکالی اپنا مطالعہ کا چشمہ چڑھایا اور تلاوت شروع کی تمام کمانڈر احترام سے نیچے کی طرف دیکھ رہے تھے اور خاموشی سے سن رہے تھے کچھ نے اپنے ہاتھ اپنی گود میں رکھ لیے اور سوچنے لگے کہ کیا وقت نہیں آ گیا تھا کہ وہ خدا کی نافرمانی کے مزہ چک سکیں تلاوت تین منٹ سے زیادہ جاری نہیں رہی چنل زیا کی آواز ٹرانے جیسی تھی لیکن قرآن کو بلند آواز سے پڑھنے میں ایسا کچھ ہے کہ بہت بھدی آواز بھی ایسے میں قابل برداشت معلوم ہونے لگتی ہے اس نے تلاوت ختم کی اور قرآن کی جلد اپنے بائیں جانے بیٹھے جنرل کو تھما دی چونکہ جنرل اختر بہت اچھی انگریزی بولتے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ ان لوگوں کے لیے اس کا ترجمہ کر دیں جنہیں عربی سمجھ میں نہیں آتی یہ کیا وقواس بات ہے نیول چیف نے سوچا ہم میں سے تو کسی کو بھی عربی نہیں آتی جنرل اختر نے رک رک کر پڑھنا شروع کیا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا پاک بڑا رحم کرنے والا ہے وہ ترجمہ پڑھ رہا تھا تو جنرل زیاء پلک جھپ کے بغیر اسے گھورتا جا رہا تھا جیسے ہی اس نے سنانا ختم کیا جنرل زیاء نے جلد اس کے ہاتھ سے لے لی اور اپنے جرنیلوں کے سامنے اسے اونچا کر کے دکھانے لگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے جو حصہ آپ کو سنایا ہے یہ کیا کہتا ہے ایک لمحے تک خاموشی تاری رہی جنرل بیگ نے رومال کے پیچھے اپنی ناک سڑ کی کمان بتائیے جنرل زیاء نے اپنی آواز بلند کر دی پھر اس نے اپنے حکم کی خود تعمیل کی عربی میں یہاں کہا گیا ہے کہ اللہ کے نام پر یہاں یہ نہیں لکھا گیا کہ گارڈ کے نام پر نہ یہ لکھا گیا ہے کہ دیوتاؤں کے نام پر نہ ہی یہاں کسی بے نام بت کا کوئی تذکرہ ہے یہاں لکھا ہے اللہ کے نام سے اس نے ایک ڈرامائی وقفہ دیا یہاں مجھے اپنے بھائیوں کو یاد دلانے دیجئے کہ مسلمان بننے کے لیے غیر مسلم کو سب سے پہلی چیز جو کہنا ہوتی ہے اور وہ پہلا ایمان کا کلمہ جس کی گواہی ہر ایمان والے کو دینا پڑتی ہے یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے اس نے پھر وقفہ کیا اور میز کے گرد اس توقع سے دیکھا کہ کوئی وہ پہلا کلمہ مکمل کر دے گا کوئی نہیں بولا اس نے دہرائیا نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ وہ سب اسکول کے ایسے بچوں کی طرح بڑھ بڑھائے جنہیں ٹھیک سے یہ نہ پتا ہو کہ ان سے پوچھے جانے والے سوال میں کوئی چال تو نہیں جی ہاں جنرل زیانے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا میرے پیارے جرنیلو آپ کا احتجاج اور تضاویز سننے سے پہلے مجھے ایک بات مازے کر لینے دیں نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے اور چونکہ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے کوئی خدا اس لیے چلیے اس لفظ کو ہی ختم کیے دیتے ہیں یہ دھوکہ دینا چھوڑ دیتے ہیں کہ گارڈ اللہ ہے یہ ایک مغربی تصور ہے جو یہ بات سمجھنے میں مشکل پیدا کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ خالق کون ہے اور فنا کرنے والا کون ہم تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں خصوصاً عیسائیت اور یہودیت کے مذاہب کا لیکن کیا ہم انہی کے جیسا بننا چاہتے ہیں عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں کیا ہم یہ یقین کر لیں کہ جب بی بی مریم سو رہی تھی تو کوئی خدا یہودی بھی حضرت موسیٰ کو قریب قریب اپنا خدا ہی کہتے ہیں آپ لوگ سوچیں گے کہ ہمارے لوگوں کے لیے بھی ایک ہی بات ہے چاہے گارڈ ہو یا اللہ same difference اس نے ہونٹ سکیڑ کر انگریزی بولنے کے اس انداز کی نکل اتاری جو اس کے بہت سے جرنیلوں کو پسند تھا لیکن انہیں بتائے گا کون کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کسی اور خدا پر نہیں کیا اللہ نے ہمیں منتخب نہیں کیا کہ ہم اس مخمسے کو ختم کر دیں پھر بعد میں آیا ہوئے خیال کے تحت اس نے اپنے ساتھی جرنیلوں کے جذبہ حب الوطنی کو آواز دی ہندو بھی اپنے چھے چھے بازوں والے افریتوں کو خدا کہتے ہیں کیا یہ دلیل کافی نہیں کہ گارڈ اور خدا جیسے لفظوں سے پرہیز کیا جائیں اور اگر آپ میں سے کسی کو یہ تشویش ہے کہ لوگ گارڈ اور اللہ ہمیں فرق پہچان نہیں سکیں گے تو میری تجویز یہ ہے کہ یہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے اس کی مختصر تقریر کے بعد جو مکمل سکوت تاری ہوا اس نے جنرل زیا کو مطمئن کیا کیا ہم اب نیول چیف کا احتجاج سماعت کر سکتے ہیں نیول چیف جس پر خدا کے نام سے متعلق لیکچر کے اثرات ابھی زائل نہیں ہوئے تھے اچانک خود کو بہت حقیر محسوس کرنے لگا پورا ملک اللہ کو ہر قسم کے غلط نام سے پکا رہا تھا اور ایک وہ تھا جسے پروٹوکول کی ذرا سی خلاوزی کی پڑی تھی وہ جنرل جو زیا کو اس کی پیٹ پیچھے ملہ کہا کرتے تھے اس کی صلاحیتوں کا غلط اندازہ لگانے پر شرمندگی میں حسوس کر رہے تھے نہ صرف یہ کہ وہ ایک ملہ تھا بلکہ ایک ایسا ملہ تھا جس کا مذہب کا فہم اس سنی سنائی کو توتے کی طرح دھورا دینے سے زیادہ نہیں تھا جو وہ دوسرے ملہ سے سنتا تھا بغیر داڑھی کے ملہ چار ستارہ جنرل کی وردی میں ملہ ایک بدنوان ٹیکس انسپیکٹر کسی جبلت رکھنے والا ملہ باقی لوگ میز کے گرد حیران بیٹھے تھے اور اس سب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے جو انہوں نے ابھی ابھی سنا تھا اگر جنرل زیا ان کے ذہن پڑ سکتا تو اسے وہاں یہ تحریر لکھی ہوئی نظر آتی یہ پڑھایا ہے اسے سینڈ ہرس والوں نے وہ ملک جس کے عوام سوچتے تھے کہ اسے خدا نے تخلیق کیا ہے اسے بلاخر وہ مل ہی گیا جس کے وہ مستحق تھے ایک بڑھ بڑھانے والا احمق جو سمجھتا ہے کہ اللہ نے اسے اپنا نام صاف کرنے کے لئے منتخب کیا ہے بات تو منتقی کر رہا ہے مجھے اس کا پہلے کبھی خیال کیوں نہیں آیا وہ اپنا ڈپٹی کیسے بنائے گا یار یہ میں فوجی کمانڈروں کے اجلاس میں ہوں یا گاؤں کے کسی مسجد میں میں اپنے گھر میں گارڈ کے نام پر پبندی لگا دوں گا ہمیں پہلے ہی سوچ لینا چاہیے تھا کہ اس وردی میں ایک کلامی نابغہ بیٹھا ہوا ہے یار اب ایجنڈے پر بھی بات ہو جائے ہم نے ابھی ابھی ایک بلڈی سیویلین حکومت کا تختہ الٹا ہے آخر ہم اس ملک کو چلائیں گے کیسے کیا اللہ خود نیچے اتر کر ان بلڈی سرکوں پر گشت فرمائے گا واحد آدمی جس نے اپنے خیالات کو زبان دی جنرل اختر تھا ایک سابق میڈل ویٹ باکسر قبائلی پسمنزہ رکھنے والا ایک ڈاڑھی موچ مڈا آدمی جو سپاہیانہ وقار سے اس قدر بھرپور تھا کہ وہ دنیا کے پانچ آباد برعاظموں میں سے کسی کے بھی کسی ملک میں پیدا ہو جاتا وہاں جنرل ہی بنتا فوجی وقار کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس میں اپنے سینئر کے تلوے چاٹنے کی بھی ایسی صلاحیت تھی کہ خندگوں میں مشہور ہو جانے والے ایک لطیفے کے مطابق وہ دشمن کے ایک پورے یونٹ کو ان کی پیٹ چاٹ چاٹ کر خطب کر سکتا تھا دوسری جنرلو نے سوچنا چھوڑ دیا اور جنرل اختر کو سننے کے لیے اپنی کرسیوں پر اکڑوں بیٹھ گئے اللہ کے کرم سے آپ اس ملک کو تباہی کے دہانے سے بچا کر لے آئے ہیں اللہ کی مہربانی سے آپ نے اس ملک کو اس وقت بچایا جب سیاستدان اسے چٹان کے کنارے سے دھکت دینے ہی والے تھے میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اس نے اپنے آپ کو روک لیا کیونکہ وہ خدا کا شکریہ ادا کرنے والا تھا اس نے اپنے مک کے بعض ہاتھوں کو سبز فولڈر پر احترام سے دھرا میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اللہ کا اور ہمارے صاحب بصیرت چیف آف سٹاف کا جنہیں اللہ نے یہ فہم اطا کیا کہ وہ درست وقت پر درست فیصلہ کر سکیں اس نے مزید بولنے سے پہلے میز پر ارد گرد دیکھا میں اس میز کے گرد بیٹھے اپنے بہت ہی پیشہ ور کمانڈروں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے چیف کے حکم پر اس کوہ کو ایسے نظم و ضبط کے ساتھ عملی جامعہ پہنایا کہ ایک بھی گولی نہیں چلانی پڑی اور خون کا ایک بھی کترہ نہیں بہانا پڑا کمرے میں طاقت کا تواز و نچانک تبدیل ہو گیا اور آٹھ آدمی مذہب سے اپنی وابستگی کی مختلف سطحیں رکھنے کے باوجود اور ویسکی اور خواتین کے مختلف ان نو ذوق کے باوست اور انگریزی کے مختلف لہجوں کے لیے ترجیح کے ہوتے ہوئے ایک ہی نتیجے پر پہنچ گئے چنل اختر ان پر بازی لے گیا تھا یہ لفظ تو انہیں ادا کرنے چاہیے تھے کمرے میں پھیلی ہوئی گلاب کی خوشبو اچانک باسی محسوس ہونے لگی چنل بیگ نے اپنی ناک پہنچی اور اپنا رومال پھر سے اپنی جیب میں رکھ لیا کانفرنس آگے بڑھی اور اس میں اب جنڈے یعنی ملکی سرحدوں کے تحافظ کو کے لیے قانون کی اوٹ کے حصول اور ایسے سیاستدانوں کی فہرستوں کی تیاری پر غور ہونے لگا جن پر فوجی حکومت کی حمایت کے لیے اعتماد کیا جا سکتا ہو جنرل زیان نے آگے آنے والی اچھی چیزوں کی جانے بشارہ بھی کیا مجھے صوبوں کے لیے گورنروں کی ضرورت ہے مجھے وزارتوں کے لیے غزراء کی ضرورت ہے میں کس پر بھروسہ کر سکتا ہوں سوائے ان پیشاور سپاہیوں کے جو اس میز کے گرد بیٹھے ہیں وہ اٹھے اور زیادہ پوری اقین ہو کر کمرے سے باہر نکلے لیکن کسی نے بھی اپنے چیف کا پیغام بھولایا نہیں اگلے گیارہ برسوں میں ان جرنیلوں میں سے بہت سنکو ریٹائر ہونا تھا کچھ صوبوں کے گورنر بنیں گے باقی کی جگہ ان کے جونئر لے لیں گے دو چیزیں ایسی تھیں جو اسے جنڈے پر نہیں تھی لیکن بعد میں آنے والی ہر قیامت کو سہار گئیں جنرل اختر تب تک جنرل ہی رہا جب تک وہ مر نہیں گیا اور خدا کے باقی تمام نام قوم کی یاد داشت سے آہستہ آہستہ خارج ہو گئے جیسے دھرتی پر کوئی ہوا چلی ہو جو انہیں اڑا لے گئی ہو بے ضرر اور جانے مانے سے نام فارسی کا خدا جو غزل کے شائروں کے لیے بہت کارامد ہوا کرتا تھا کیونکہ یہ زیادہ طرف آل کا ہم سوت تھا رب جسے غریب لوگ مصیبت کے وقت بلاتے تھے مولا جسے صوفی لوگ ہشیش کی محفل کے دوران پکارتے تھے اللہ نے خود کو 99 نام دیئے تھے اس کے لوگوں نے مزید کئی نام گھڑ لیے تھے مگر یہ تمام نام آہستگی سے غائب ہونا شروع ہو گئے سرکاری خاکزات سے جمعے کے خطبوں سے اخبارات کے اداریوں سے ماہوں کی دعاوں سے تہنیتی کارڈوں سے سرکاری رکوں سے ٹیلی ویژن پر کوئی شو کرنے والے میزبانوں کے ہونٹوں سے بچوں کی کہانیوں کی کتابوں سے محبت کرنے والوں کے گیتوں سے عدالتی احکامات سے ٹیلی فون آپریٹوں کے خوش آمدیدی کلمات سے حب سے بے جا کی درخواستوں سے پینل مدارس تقریری مقابلوں سے کرکٹ کے کھلاڑیوں کی گالیوں سے حتیٰ کہ بھیگ کیلئے لگائی گئی گداغروں کی صداوں سے بھی خدا کے نام پر خدا کو دھرتی سے دیس نکالا دے دیا گیا اور اس کی جگہ اللہ وحدہ اللہ شریک نے لے لی جو جنرل زیان نے خود کو یقین دلایا کہ صرف اسی کے سریعے بولتا تھا لیکن آج گیارہ سال بعد اللہ اسے کچھ ایسی نشانیے بھیج رہا تھا جو ایک ایسی تاریخ اور ایسی حتمی جگہ کی جانے بشارہ کر رہی تھی کہ جنرل زیان نے آرزو کی کہ وہ اس کتاب میں کوئی شک کرنے کی حمد پیدا کر سکتا وہ جانتا تھا کہ اگر آپ کے پاس حضرت یونس جیسی رجائیت نہ ہو تو کسی ویل کا پیٹ آپ کی آخری آرامگاہ بن سکتا ہے جب امام نے نماز کے بعد دعا پڑھنی شروع کی تو جنرل زیان کو یہ بات محسوس کرنے میں ایک لمحہ لگا کہ امام نے اس سے پہلے فجر کی نماز میں وہ آیت کبھی نہیں پڑی تھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا دوسرے نمازی اپنی نماز میں مشغول رہے انہیں کبھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ ایسا اپنی عقیدت کی شدت کی بنا پر کرتا تھا اپنے دماغ کو مشغول رکھنے والے ریاستی امور کی وجہ سے کرتا تھا یا خاتون اول کی جانب سے کسی اور زبانی ڈانٹ ڈپٹ کی بنا پر ہر ایک نے یہ ظاہر کیا جیسے وہ صدارتی آنسووں کو نظرانداز کر رہا ہو جنرل زیان نے اپنا چہرہ بائیں جانب موڑا پھر اپنا چہرہ دائیں جانب موڑا پوری دنیا کو دعا دی اور جنرل اختر کا ہاتھ تھام لیا اس نے بولنا شروع کیا لیکن اس کے الفاظ اس کی رندھی ہوئے آواز میں دب کر رہ گئے جنرل اختر نے جنرل زیاء کا ہاتھ تبایا اور اسے پیٹ پر تھپ کی دی تاکہ وہ پرسکون ہو جائے بلاخر اس کے موڑ سے الفاظ نکل آئے کیا تم مہربانی کر کے میرا سیکیورٹی لیول بڑھا سکتے ہو جنرل اختر نے پرجوش طریقے سے سر ہلایا اور ایک مرتبہ پھر اس کا ہاتھ ایک مکہ باز کی گریفت سے دبایا جنرل زیاء کے جسم سنسنی کی لہر دوڑ گئی اس کی بائیں آنکھ نے ایک آنسو بہایا اس کی دائیں آنکھ شک کے ساتھ امام کی طرف دیکھتی رہی لیول کو بڑھا کر ریڈ کر دو پلیس